نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدہ تم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علم اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ العادیات مکی صورت ایک رکو یارہ آیات سووے نمبر پر آنے والی صورت کا نام پہلے ہی خرف والعادیات کے حوالے سے اور یہ مکہ کے ابتدائی دور میں صورت نازل ہوئی اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر گھوڑوں کی کوئی سرگرمیاں اور ان کے کچھ رویے دکھائیں اور مشرقین مکہ کو اس کے حوالے سے اصول اور پیغام سمجھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم میں ان گھوڑوں کے جو پھنکارے مارتے ہوئے دورتے ہیں پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں پھر صبح صویرے چھاپا مارتے ہیں پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جاگ گھستے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور وہ خود اس پر گواہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ آدیات میں گھوڑوں کی مثال دے کر بات سمجھائے اصل میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت محبت بھی تھی اور اللہ نے قرآن میں جہاں حب الشہوات کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر خیل المصومہ نشان زدہ گھوڑوں کا تذکرہ بھی کیا ہے عرب گھوڑوں کو بہت محبوب بھی رکھتے تھے بہت پسندیدہ جانور تھا ان کا بڑے مفید بھی تھے بہت فائدے بھی ہوتے تھے آپ دیکھیں کہ یہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت ہی تو ہے کہ ان کو گھوڑوں کا پورے کے پورے نصب نامے یاد ہوتے تھے اور صرف یہی نہیں عالی ترین بہترین نسل کے گھوڑے جو ہیں وہ کون سے ہیں آج تک ہم دیکھیں کہ وہ عربی نسل کے آربک سٹالینز ہیں جو سب سے زیادہ مشہور اور بہترین نسل کے گھوڑے یہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت ہے اور عرب گھوڑوں کے ساتھ کیا کرتے تھے جو یہاں پہ ایک رودات بتائی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے خاص طور پر مکہ والوں کے لیے تو کوئی ان کے فکر معاش کا کوئی ذریعہ نہیں تھا نہ کوئی ذرات تھی کہتی باری بھی نہیں تھی نہ اس کے اسباب اور وسائل تھے نہ کوئی سنت تھی نہ کوئی تجارت تھی لمبی چوڑی لیکن ان کا بنیادی طریقہ کا جو ذریعہ معاش تھا وہ لوٹ مار تھا وہ قبیلوں کو حملہ کرتے تھے کافلوں کے اوپر حملے کرتے تھے لوٹ مار رہزنی ڈکیتی ان کا ذریعہ معاش تھا تو گویا جب انہوں نے کبھی کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا تھا کسی بستی پر حملہ کرنا ہوتا تھا یا کسی کافلے پر حملہ کرنا ہوتا تھا جہاں پر رہزنی کرنی تھی یا کسی دشمن پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے اور گھوڑ سواری ہی کے ذریعے حملہ کرتے تھے اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ ساری رات گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اور گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے تھے اور پھر شب خون مارنے کے لیے ساری رات اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑانے کے بعد پھر ان پر شب خون مارتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی ان مشقین مکہ کو ان کے گھوڑوں کی وفاداری کی رودات سنا رہا ہے ان کو گھوڑوں کی وفاداری اور انداز دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے گوڑے کتنے وفادار ہیں کتنے تمہارے حق شناس اور فرما بردار اور عطاعت گزار ہیں کہ تم ساری ساری رات ان کے اوپر سوار ہوتے ہو ان کو دوڑاتے ہو اور یہ تمہاری عطاعت اور فرما برداری کر کے ساری ساری رات دوڑتے ہیں اور دوڑتے کیسے ہیں سنگلاخ چٹیلی زمین پتھریلی زمین کے اوپر سنگلاخ چٹانوں والی زمین کے اوپر تم ان کو دوڑاتے ہو وہ سرپٹ دوڑتے ہیں ان کے سموں کے ساتھ جب وہ جو چٹانے ہیں جب ان کے ساتھ وہ رغڑتے ہیں ان کے سم اور ان کے پاؤ تو اس کی وجہ سے اپوزیشن اور فرکشن کی وجہ سے رغڑ کی وجہ سے چنگاریاں اٹھتی ہیں لیکن یہ ان کی بھی پرواہ کی ہے بغیر تمہاری اطاعت اور تمہاری فرما برداری میں سر پٹ ساری ساری رات ان چنگاریوں کے باوجود دورتے رہتے ہیں اور پھر پھنکاریں مارتے ہیں ہامتے ہیں لیکن تمہاری اطاعت کا انکار نہیں کرتے تمہاری فرما برداری میں کمی نہیں کرتے اور ساری رات کے تھکے ہارے جب تم اپنے دشمن کے اوپر پہنچتے ہو اور پھر تم ان کو حملے کا حکم دیتے ہو تو این دشمن تمہارے دشمن کے ساتھ کنارے پر رہ کی نہیں این گرد و غمار کے درمیان درمیان میں جو دشمن ہے وہ پورے میدان جنگ کے این وسط میں جا کے تمہارے دشمن کے ساتھ جنگ میں تمہارے ساتھ معابن و مددگار بن جاتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ذرا اپنے رویے اپنے مالک کے ساتھ اپنا رویہ اور اپنے گھوڑے کا اپنے ساتھ رویہ تو دیکھ لو ذرا اس کا تقابلہ تو کر لو دیکھو تم تم جو گھوڑے کے مالک ہو وہ اس کے خالق بھی نہیں ہو اس کے رب بھی نہیں ہو تم گھوڑے کو حد سے حد کیا اس کو چارہ دیتے ہو پانی دیتے ہو کچھ تھوڑا سا دھوپ چھاؤں میں بان دیتے ہو اور اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال رکھتے ہو اور جب وہ ذرا کوئی کمی کو تاہی کرتا ہے تو اس کی لگام کھینچتے ہو اس کے اوپر کوڑے بھی برساتے ہو لیکن اس کے برخلاف دیکھو کیسی حقشناسی وفاداری اور اطاعت اور فرمابرداری اور تم اگر اپنے مالک کے مقابلے میں اپنا رویہ دیکھو تمہارا مالک تمہارا اللہ تمہارا رب تمہارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے رب بھی ہے پالنہار بھی ہے تمہارا بھی تمہاری اولادوں کا اور اس کے باوجود وہ تمہاری لگام کھینچتے ہیں وہ تو تمہیں ڈھیل بھی دیتے ہیں تمہیں ماف بھی کرتے ہیں تمہیں درگزر بھی کرتے ہیں تمہاری برائیوں کمیوں کتائیوں کو اوورلک کر کے اس کو ماف بھی کرتے ہیں اور پھر کیا تمہارے ساتھ اتنی نعمتیں اور اس کے باوجود دیکھو کیا تم اپنے رب کے اتنے حق شناس ہو کیا تم اپنے رب کے اتنے فرما بردار اور وفادار ہو اصل میں گھوڑے کی وفاداری اور عطاعت گزاری کا نمونہ دکھا کر کاری قرآن کو بھی اور مشرقین مکہ کو بھی اللہ کی فرما برداری کا انداز سکھایا جا رہے اے حضرت انسان اے کاری قرآن تو بھی اپنے مالک اپنے خالق وہ مالک جو مالک الملک احکم الحاکمین ہے جو تمہارا رب خالق مالک رازق ہے اس کی فرما برداری کرو اس کی اتاعت کرو اس کی دور دور کے لپک لپک کے فستہ بکل خیرات کر کے اس کی اتاعت اور بندگی کرو اور اس کی اتاعت میں اپنی جان کھپا دو اپنی ذات کھلا دو اور اگر اس کی اتاعت میں کوئی مخالفت ہوتی ہے کوئی رغڑ پیدا ہوتی ہے تو بلہ یہ خاف اُنا لہو مطلائم کر کے اس کی اتاعت کرتے رہو اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کنارے پر رہ کے نہیں این میدان جنگ کے وسط میں جا کے دین اسلام کے دشمنوں اور اللہ اور دین کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہو یہ رودات سمجھانے کے بعد اللہ نے تبصرہ انسان کو اس کی حالت جو ہے اس پر تبصرہ کیا کہ تم نے تقابلہ تو کر لیا لیکن اپنے حال پر غور کرو اور حقیقت یہ ہے کہ ویسے انسان جو ہے نا وہ اپنے رب کا بڑا ہی نشکرہ ہے تم اپنے رب کے ہو بڑے نشکرے وہ تمہارا خالق مالک رازق رو نہ تمہاری وہ باگ کھینجتے ہیں نہ تمہاری وہ لگام کھینجتے ہیں نہ تم پر وہ کوڑے برساتے ہیں لیکن پھر بھی نہ تم ایسی حق شناسی نہ وفاداری نہ فرما برداری تم ہو اللہ کے بڑے نشکرے اور ویسے تمہیں نہ اپنی اس نشکری کا پتہ بھی ہے یہ جو تم اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں کمی کرتے ہیں تمہیں اس کا علم بھی ہے اندر سے تمہیں ان سارے حالات کی آگہی بھی ہے اور اس کی انڈر لائنگ کاؤز پتہ کیا ہے اللہ کی فرما برداری اللہ کی اطاعت کی کمی اس کی حق شناسی کی کمی کی بیسک روٹ کاؤز پتہ کیا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْا شَدِيدِ اصل تمہارا مسئلہ اور اصل تمہارا ایشو یہ ہے کہ تم رب کی نافرمانی اور اطاعت میں کمی صرف اس لیے کرتے ہو کہ تمہارے دل میں مال کی محبت بہت گہری رچ بس گڑ گئی اور بہت شدت پکڑ گئی یہ مال کی محبت ہے جو اللہ کی ناشکری یہ مال کی محبت ہے جو اللہ کی نافرمانی یہ خب مال خب جا خب دنیا ہے جو اطی اللہ و اطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی اور سرکشی کا ذریعہ بن رہی اور واقعتا ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا لَن تَنَعْلُ بِرْوَحَتَّاتُ فِقُمِمَّا تُحِبُونَ تم اگر وسیع پیمانے پر نیکی کرنا چاہتے ہو تو تم نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی دل پسند چیزیں نہ خرچ کرو اصل میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت تبھی ممکن ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی محبت میں آکر اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن جب دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ دنیا کی محبت یہاں کے مال یہاں کی جائداتوں یہاں کے حکومت عودے اقتدار یہاں کی ترقیوں اور کامیابیوں کی چاخت اور محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر دل تو بھر جاتا ہے اس حوض و لالت سے ایسا دنیا کی محبت سے بساوہ دل یہ پھر اتنا بھراوہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہی نہیں ہوتی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوتی تو پھر اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممکن نہیں ہوتا اس لیے دل میں سے اللہ کی دل میں سے دنیا کی محبت کو نکال کر حب دنیا حب مال حب جا کو نکال کر حب الہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیلنا ضروری ہے تاکہ عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان سہل اور ممکن ہو جائے اللہ نے فرمایا جب تمہارے دل میں یہ مال کی محبت ہے تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مکفی ہے اسے برامت کر کے اس کی جانچ پرتال کر لی جائے گی یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تذکیہ نفس کی بہترین توفیق عطا فرما اللہ اپنے دلوں میں سے مال اور دنیا کی محبت کو اکھار اکھار کے نکالنے کی بہترین توفیق عطا فرما اللہ ہمیں دنیا سے غنی کر دے اللہ ہمیں دنیا کی چیزوں سے محبتوں سے غنی کر کے اللہ ہمارا دل اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے خالی کر دے اس میں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انڈیل دے اور اللہ ہمیں خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سمجھنے سمجھانے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما سورہ القوریہ مکی صورت ہے ایک رکو یارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے 101 نمبر پر آنے والی صورت ہے اور ابتدائی مکی دور میں یہ صورت نازل ہوئی عقیدہ آخرت کو فکر آخرت کو پختہ کر کے اجاگر کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القوریہ تم القوریہ وما ادرانکم القوریہ القوریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القوریہ اس کو کہہ کر پکارا جا رہا ہے قوف رو آئین قوف رو آئین کا مطلب ہے کسی آواز کا پیدا ہونا قورہ آ بنیادی طور پر اس آواز کو کہتے ہیں جب دو بڑی سخت سرفیسز جب آپس میں ٹکراتی ہیں دو سخت چیزیں جب آپس میں ٹکرا جائیں تو جو کھڑ کھڑانے والی آواز پیدا ہوتی ہیں اسے القوریہ کہا جاتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ ایسے جیسے کھڑ کھڑانے کی آواز آتی کھڑکیاں بجھنے لگتی ہیں دروازے بجھنے لگتے ہیں پنکے ہلنے لگتے ہیں لائٹ پوائنٹس جھولنے لگتے ہیں اور چیزیں آپس میں رگڑنے کی وجہ سے آواز پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ آواز دل کو بہت دہلاتی ہے تو یہی وہ قیامت کے زلزلے کی وجہ سے وہ کھڑ کھڑانے کی آواز ہیں اور کہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ عظیم حادثہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے اصل میں یہ ساری وہ روداد ہے جو سور کے پھونکے جانے کے بعد رونما ہوگی میں نے اس دن جب آپ کو قیامت کی پوری روداد سنائی تھی مختصرا اس کا ایک خلاصہ بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت جمعے کے دن برپا ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے صرف سور میں پھونک مارنے کے لئے مخصوص کر رکھا ہے وہ گائے کے سینگ کی طرح کے ایک بگل کے اوپر مو رکھ کے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں جب حکم الہی آئے گا تو وہ اس سور میں پھونک ماریں گے و نوفقہ فی السور سور میں پھونک ماری جائے گی قرآن میں دو دفعہ سور کے پھونک میں مارے جاننے کا تذکرہ ہے اور حدیث میں بس عقاد تین دفعہ سور میں پھونک مارنے کا تذکرہ ہے نوفقہ فضاء جس کے بعد وہ گھبرہ ہٹ یہ وہی سور کا تذکرہ ہے جس میں زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے وہ سور کے پھونک کے جاننے کے بعد آسمان سورة چاند ستارے بادل پہاڑ زمین حلچکولے کھائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا وہ سارا نظارہ جو ہے وہ پہلے سور کے بعد ہے جس کے اندر گھبراہٹ ہوگی اور لوگ پریشان ہوں گے اور لوگ اپنی دس ماہ کی حاملہ اونٹھنی سے غافل ہوں گے ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی حاملہ کا حمل گر جائے گا یہ پہلا سور ہے جسے نفقہ فضا کہتے ہیں گھبراہٹ کا سور یہ پہلا سور ہے اس کے بعد دوسرا سور جو ہے وہ نفقہ سوائق موت سب دنیا جو اس وقت زمین کے اوپر جتنے زیرو ہوں گے وہ سب کے سب حلاق ہو جائیں گے دوسرا رکون آیت نمبر چار جو ہے وہ اس کی نشان دہی کر رہی ہے یاوما یقون الناس قلف راش المبسوس انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے جیسے بکھرے ہوئے پروانے یہ کونسے انسان ہوں گے جن کے لیے بکھرے ہوئے پروانوں کی تشبیح دی جا رہی ہے اصل میں اگر ہم مختصرا دور آئیں تو آپ کو پتا ہے کہ علامت قیامت میں وضاحت سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے خلاق ہو جائیں گے اور ان کی جسم جو ہیں وہ بہا کے سمندروں میں لے جائے جائیں گے بارش کے ذریعے سے تو پھر اسلام غالب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے نکاح کریں گے اور پھر اس کے بعد اولادیں اور پھر ان کی طبعی موت پھر ان کا دفن کیا جانا لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں اسلام غالب آ جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے ایک ہلکی سی ہوا چلے گی جس کے ساتھ سارے مومنوں کو گلے کی تکلیف اور بخار ہوگی اور سارے مومن بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان اور مومن اللہ کی بندگی کرنے والے جو ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور پھر وہ زمین پر صرف کافر فاسق فاجر نافرمان اور مشرق رہ جائیں گے اور زمین ظلم زیادتی کفر شرک اور نافرمانی سے بھر جائے گی تو گویا یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ قیامت بترین لوگوں پر قائم ہوگی یہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں یہ وہ سرکش ہیں جو کافر ہیں جو فاسق ہیں جو فاجر ہیں جو زمین کو دھستے ہوئے بھی تین دفعہ دیکھیں گے جو اس زمین سے نکلے ہوئے چوپائے کو بھی سنیں گے جو اس خبشی کو اپنے ہاتھوں سے وہ حرم کو توڑتے ہوئے اور مسمار کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے تو کچھ نہیں کہیں گے یہ بنیادی طور پر یہ یقون و ناس یہ وہ لوگ ہیں جو بترین لوگ ہیں جن پر قیامت برپا کی جائے یاد رکھئے گا موت کی تکلیفیں بھی کافر ہی کے لیے سخت ہیں اور قیامت کی تکلیف بھی صرف کافر ہی پر برپا ہوگی مسلمان اور مومن موت کی تکلیفوں اور سختیوں سے بھی بچا لیا جاتا ہے اور اسی طرح مسلمان اور مومن جو ہیں وہ قیامت کی غولناکیوں اور تکلیفوں اور گھبراہٹوں سے بھی بچا لیا جائیں گے اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے ان انسانوں کو بکھرے ہوئے پروانوں سے کیوں تشبیح دی جاری ہے اس کی تین توجہات مختلف مفسرین بتاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زمین پر بکھرے ہوئے جو پروانے ہوتے ہیں وہ موتس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ بلکل ہلپلس ہوتے ہیں وہ بلکل بے زور ہوتے ہیں بے قوت ہوتے ہیں بے طاقت ہوتے ہیں بلکل ہلکے ہوتے ہیں بلکل جو کہ ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوتا اور بلکل ایسے موتاج سے اور بلکل ہلپلس سے ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ جو مر کے زمین کے اوپر گرے وے ہوں گے سور کے پھینکے جانے کے بعد وہ کیا ہوں گے دنیا میں تو بڑا کرتے تھے بڑا غرور کرتے تھے بڑے تفاقور اور تقبر کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشیاں پورے گھمند اور استقبار میں کرتے تھے لیکن سور کے پھونکے جانے کے بعد ایسے بے یار و مددگار ہیلپلیس جو ہیں ان کا کوئی حامی اور ناصر اور مددگار نہیں ہوگا اور ہیلپلیس ان پروانوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے اس لیے یہ مثال دی جاتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلکل بے وقت ہوں گے یوزلس بلکل بے کار بے مانی بے فائدہ اور بلکل یوزلس سے ہوں گے اللہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت کوئی اہمیت کوئی ان کا درجہ اور کوئی ان کی امپورٹنس ہی نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پروانے صبح شما کے گرد منڈلاتے منڈلاتے صبح تک دھیر ہوئے ہوتے ایک تو یہ بلکل ہلپلیس بھی ہوتے اور بلکل بے وقت بھی ہوتے ایک صفائی کرنے والی آتی ہے جھاڑو جو ہے اس میں پھیرتی ہے اور جھاڑو لگا کے ان پروانوں کو اکٹھا کر کے ان کو کسی کوڑے دان میں پھینگ دیتی ہے یا ان کو کئی رد کر دیا جاتے تو یہی اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر اس مثال سے بتا رہے کہ بلکل بے وقت ہوں گے غیر اہم ہوں گے بلکل ہلپلیس ہوں گے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا اور یہ اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا نہیں سکیں گے اور ان کو ڈھیر کر کے جمع کر کے کوڑے کے ڈھیر کی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس لیے ان کو قلف و راشل مبسوس کہا جا رہے اور تیسری وجہ جو مفسرین بتاتے ہیں ان کافروں مشرکوں کے لیے جن کے لیے بتایا جا رہے کہ ان کی لاشیں قلف و راشل مبسوس ہوں گی ان پروانوں کی طرح بکھری ہوں گی کیونکہ ان کے زندگی میں رویے ان پروانوں کی طرح کے ہوں گے پروانہ کیا کرتا ہے پروانہ چراخ کے ساتھ اور اس شما کے ساتھ اندھی محبت کا شکار ہوتا ہے اور اس شما کی محبت میں کیا کرتا ہے شدائیوں کی طرح شدائیوں کی طرح شدہکاروں کی طرح اس شما کے گرد چکر کاٹتا ہے چکر کاٹتا ہے بس اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے اسی کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے اس کو ہٹاؤ اس کو پرے کرو وہ نہ پرے ہوتا ہے نہ وہ خٹا ہے اس کو اپنے محول کی فکر نہ صوبت کی فکر نہ کسی کے خٹانے کی پرواہ بس وہ شدائیوں کی طرح عاشقوں کی طرح اپنی شما کے گٹ چکر کارتا رہتا ہے شما کے ساتھ ٹکرا کے کبھی کبھی اپنے پر بھی جلا لیتا ہے اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے اور بس اسی کے گٹ گھومتے گھومتے پر بھی جل جاتے ہیں اور اسی کے گٹ گھومتے گھومتے جان دے دیتا ہے اور صبح بے وقت پرواہنے کی طرح ہیلپلس پرواہنے کی طرح شما کے گد منڈلا منڈلا کے صبح جان دے دیتا ہے یہ ہے یہ ہے دنیا کی شما سے محبت کرنے والوں کا انداز کافر مشرق بک پرست دنیا دار جو ہیں جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے جن کے دلوں میں دنیا کی انہو لحب الخیری لشدید والوں کا انجام بتایا جا رہے وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ جو اللہ کے ناشکریں ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت جو ہے وہ گھر کر گئی ہے وہ دھن کی دیوی کے جو پرستار ہیں وہ جو دھن کی شما کے جو محبت والے عاشق ہیں وہ کیا کرتے ہیں دنیا کے گردی چکر لگاتے رہتے ہیں ان کے دوستوں میں سے قرآن پڑھنے پڑھانوں والوں میں سے کوئی ان کو کہیں صرف دنیا کے چکر میں نہ پھرو ان دنیا کی گاڑیوں ان دنیا کی کوٹیوں اس دنیا کے مال یہی کی حکومت او دے اقتدار کے چکر میں نہ پھرو سمجھانے والے ان کو تقوی کا پیغام دیتے ہیں ایمان کا پیغام دیتے ہیں تذکیہ تربیہ کا پیغام دیتے ہیں فکر آخرت کی بتاتے ہیں لیکن نہ ان کو محول کا فرق بڑھتا ہے نہ صوبت کی فکر ہوتی ہے بس یہ دنیا کے پرستار ہیں دنیا کی محبت کے قیدی ہیں دنیا کے گرد صبح سے شام تک دن سے رات تک ساری زندگی جوانی بڑھاپا دنیا کے چکر میں چکر لگا لگا کہ ہاں اس چکر میں کبھی کبھی اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں اپنے دین ایمان برباد بھی کر لیتے ہیں اپنے محول کو بھی برباد کر لیتے ہیں دنیا کا بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اپنے پر بھی جلاتے ہیں اور آخر میں کل فراش المبسوس کیا ہم نے اپنی دنیا کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے دنیا کے فیدائی ایسے دنیا کے بہت سے شدائی اور دنیا کے بڑے پرستاروں کو موت کے بعد قل نفس انزائقت الموت کے بعد اپنے اپنے گھروں کے آنگنوں میں قل فراشل مبسوس کی طرح پڑے وے دیکھ نہیں لیا آپ نے اسی لئے فرمایا تھا اے انسان دنیا سے نہ چمٹو اے انسان دنیا سے نہ چمٹو یہ دارالعمل ہے یہاں خساب نہیں وہ دارالخساب ہے وہاں عمل نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا ہی سے چمٹے رہے یہی کی کوٹھیاں بناتے رہے یہی کی جائے داتیں سمیٹتے رہے اسی دھن کی دیوی کو پوچھتے رہے اسی دنیا کی فکروں میں لگے رہے اور بس پھر آخیر میں کیسے کل فراشل مبسوس کی طرح ان شہدائی ان پروانوں کی طرح بکھرے پڑے چڑے پڑے ہوں گے اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے غنی کر دے اللہ دنیا کی محبت سے غنی کر دے اللہ یہ عارضی دنیا کی عارضی اور حکیر چیزوں کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال کے یہاں کے چھوٹے چھوٹے غم یہاں کے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں یہ ہمارے دلوں سے نکال کہ اللہ ہمیں بڑا غم بڑا فکر فکر آخرت سے عشنا کر دے اللہ نے فرمایا کہ یہ بکھرے وے پربانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ وہ پہاڑ اللہ مثال اس لیے دیتا ہے کہ ہمیں اتنے امپریسیو لگتے ہیں اتنے بڑے لگتے ہیں اتنی قوت اور طاقت کی علامت لگتے ہیں ان پہاڑوں کو تو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا یہ تو کبھی ٹل بھی نہیں سکتے قرآن نے پیچھے فرمایا تھا یہ پہاڑ ہی چلا دیے جائیں گے تو جب یہ چلائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ پہاڑ جو تمہیں اتنے بڑے لگتے ہیں اتنے طاقتور لگتے ہیں اور لگتے ہیں ان کا تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا یہ کیسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی روئی ہے وہ گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے رنگ برنگی کیوں ہوں گے کیونکہ دنیا میں پہاڑ بھی تو رنگ برنگی ہیں دنیا میں پہاڑ بھی رنگ برنگی ہیں جب ان کو دھنکی ہوئی روئی کتنا ریزہ ریزہ کر کے دھول بنا کے اڑایا جائے گا تو جس جس رنگ کا پہاڑ ہوگا اسی رنگ کی دھول بن کے روئی کی طرح وہ اڑ جائیں گے اب یہ جو نفسہ نفسی کا دور ہے اس کے بعد پھر تیسرا سور جب پھنکا جائے گا نفقہ قیام رب العالمین اللہ کے سامنے حاضری کا حاضری کا سور تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کو گیند کی طرح اپنے ہاتھ میں لیں گے اور ان سے سوال کریں گے این المتقبرون آج تقبر کرنے والے کہاں ہیں آج وہ جو دنیا میں اپنے علم پر اپنے فن پر اپنے خنر پر اپنی کوٹھیوں پر اپنی جائے داتوں پر ہاں اپنی پتہ نہیں ڈگریوں پر کن کن چیزوں پر دنیا میں اکڑتے تھے تراتے تھے غرور کرتے تھے اللہ کے بندوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے اپنے آپ کو وان اپ سمجھتے تھے اور پھر آکے ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے آج وہ تقبر کرنے والے کہاں ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا این الجبارون وہ جو تم اپنے تقبر میں آکے جبر کرتے تھے ظلم کرتے تھے زیادتیاں کرتے تھے کسی کا مزاق اڑاتے تھے کسی کا دل دکھاتے تھے کسی سے کچھ مو کا لکمہ چھین لیتے تھے اپنے تقبر میں آکے آج جبر کرنے والے کہاں ہیں ٹوٹل خاموشی ہوگی ٹوٹل سناٹہ ہوگا کوئی بڑے سے بڑا متقبر نہیں بولے گا کوئی بڑے سے بڑا جابر اور ظالم نہیں بولے گا اللہ ہمیں آج زیعتہ فرماؤں اللہ ہمیں ظلم اور جبر سے بچا اللہ تُس سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ظلم کریں یا ظلم کیے جائیں پھر اس کے بعد سوال ہوگا لیمان الملک بتاؤ آج بادشاہ کی کس کی ہے تم تو اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی جگوں کے اندر مالکی بن کے بیٹھ کے تے حکمرانی بن کے بیٹھ کے تے اور حکمران اپنی اپنی جگوں اور اپنے دائرہ کاروں کے اندر اپنی حکومتوں کے مالک بن کے جبر کرتے تھے بتاؤ آج پھر اب بادشاہ کی کس کی ہے پھر آواز آئے گی اللہ الواحد القحار اس کے بعد پھر تیسرا سور پھUNکا جائے گا نفق قیام رب العالمین اور پھر حاضری ہوگی حساب کتاب ہوگا سوال جواب ہوگا پوچھ گرش ہوگی وہاں پہ کیا ہوگا نامہ اعمال کھلے گا پر تو اپنا حساب لینے کیلئے خود ہی کافی ہے وہ کہے گا ہائے یہ کیسا اعمال نامہ ہے اس نے تو ہماری کوئی بڑی چھوٹی بات چھوڑی ہی نہیں اور پھر حدیث میں آتی ہے جب نامہ اعمال تو لیں گے آپ کو بتایا نا کہ اعمال کو وزن اور جسم دے دیا جائے گا پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے کون سے پلڑے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا ہاں اس نے رب پسند زندگی گزاری تھی نا اس نے من پسند چیزوں پہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا کے اس سے روک لیا تھا نا رب پسند زندگی گزارتا تھا نیکیوں میں فستہ بکل خیرات کرتا تھا دور دور کے نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں تھا چھوٹی بڑی آسان مشکل دن کی رات کی آگے سے پیچھے سے جہاں سے موقع ملتا تھا وہ نیکیوں میں دور لگاتا تھا اس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اپنے اخلاق کو سوارتا تھا معاملات میں حسن پیدا کرتا تھا عبادات کے حسن کی فکر کرتا تھا اس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے حقوق العباد میں خصاص تھا حقوق اللہ کی فکر کرتا تھا نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا دہرالی جیے جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے نا پسند آخرت جس کے پلڑے خلقے ہوں گے نیکیوں کا پلڑا خلقہ ہے رک رک کے کرتا تھا درڈر کے کرتا تھا بچ بچ کے کرتا تھا تردد کا شکار تھا کنفیوزن اور شک اور ڈاؤٹ کا شکار تھا سستی کا شکار تھا کبھی تکبر کا معاملہ تھا اس کے نیکیوں کا پلڑا خلقہ ہے اس کی جائے قرار کیا ہوگی فَأُمُّهُ حَاوِيَا اس کی جائے قرار خاویہ ہوگی اور تمہیں کیا پتا وہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یہ دعا حدیث بتا کہ جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے پھر جہنم اس کے لئے نجات کی سفارش کرتی ہے اللہم اجرنا من النار کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سات دفعہ اور مغرب کے بعد سات دفعہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے سورہ تقاسر مکی صورت ایک رکو آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈن سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالی نے اب یہ ساری صورتیں ایک ربط میں بتائیں اللہ نے سورہ آدھیات میں بتایا اصل میں تم اللہ کے بڑے نشکرے اور تمہاری اس نشکرے پن اور نفرمانی اور نسرکشی کی وجہ یہ کہ تمہارے دلوں میں نہ مال کی محبت بہت گھر کر گئی اور پھر مال کی محبت کے حوالے سے ہم نے سورہ القاریہ پڑھی اور اللہ نے بتایا کہ مال کی محبت کے جو قیدی ہیں جو دنیا کی محبت کے پرستار ہیں ان کا انجام کیا ہوگا وہ قل فراشل مبسوس ہوں گے اور دنیا کی محبت میں آکے اگر ان کے نیکیوں کے پلڑے خلقے رہ گئے تو فَأُمُّهُ خَاوِيَا اب اسی ہی حوالے سے ایک اگلی صورت الہاکم غفلت میں ڈال دیا تم کو غفلت میں ڈال دیا غافل کر دیا تم کو اگنورنس میں ڈال دیا بے فکر کر دیا بے پرواہ کر دیا لیسٹ بودڈ کر دیا تم کو کس نے التقاثر تقاثر نے تقاثر کاف سا روہ سے ہے قسرت تقاثر کے تین معانی آتے ہیں تقاثر کا ایک مطلب تو یہ ہے قسرت سے جمع کرنے کا شوق زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق کہ میرا مال بڑھ جائے میری کوٹھی بڑی بن جائے میری جائدات زیادہ ہو جائے میری فیکٹری بہت بڑی بن جائے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق میری ایک کی بجائے دو فیکٹریوں بن جائے میرا سولیٹ ائر ابھی میں ایک سولیٹ ائر پہنتی ہوں ایک کیارٹ کا پہنتی ہوں پھر میں چار کیارٹ کا سولیٹ ائر پہن لوں یہ تقاثر ہے میں اپنی گاڑی کا موڈل ابھی میں کرولا میں پھرتی ہوں تو اب میں کروزر میں پھروں میں اپنے موڈل موبائل کا لیٹسٹ موڈل لے لوں یہ تقاثر ہے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے اور قسرت اکٹھے کرنے کا شوق ایک تو یہ ہے اس کے بعد اس کی دوسری قسم بلکہ دوسرا درجہ یہ ہے کسرت میں صرف یہ نہیں کہ بندہ کنٹینٹ ہو گیا کہ میرے پاس بہت کسرت ہے اس کا اگلا درجہ اور اس کی اگلی سٹیٹ اور قسم کیا ہے کہ دوسروں سے آگے نکلنے کا شوق کسرت میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق صرف یہ نہیں کہ میری کوٹی اچھی کمفٹیبل کھلی ہو میری کوٹی میری برادری میں سب سے بڑی ہو میری کوٹی میرے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ لیٹسٹ فرنشٹ ہو میری فٹنگ سب سے زیادہ لیٹسٹ سب سے زیادہ مہنگی اور امپورٹیڈ ہو یہ دوسروں سے کسرت میں بڑھنے کا شوق یہ دوسرا درجہ ہے اور پھر تیسرا درجہ اور تیسری حالت اور تیسری قسم یہ ہے کہ دوسروں سے آگے نکلنے کے بعد اس کسرت کو دکھانا اس کا ریاہ اس کا دکھاوا اس کا تقبر اس کی نمود و نمائش اور اس کی ڈھینگیں مارنا اور اس کے چرچے کرنا وہ جو ہم نے دیکھا تھا اخلق تمال اللوبادہ یہ ساری صورتوں کا بنیادی طور پر مضمون جو ہے وہ خب دنیا پر بڑی کاری ضرب لگا رہی ہیں تو یہ تین سٹیجز ہیں پہلے کسرت کو جمع کرنے کا شوق زیادہ سے زیادہ کسرت حاصل کرنے کا شوق پھر دوسری بات یہ کہ ریٹ ریس ہے کسرت میں لوگوں سے آگے نکل جانے کا شوق اور پھر اس آگے نکلنے کے بعد اس کا تفاخر اس کا تقبر اس کا ریاہ اس کا دکھاوا اس کا نمود و نمائش اور اس کی ڈھینگیں اور اس کے دوسروں سے بڑھنے کا شوق تو یہ وہ تین سٹیجز ہیں اللہ کہہ رہا ہے تقاثر نے تمہیں غافل ہی کر دیا کس چیز سے غافل کر دیا اور آج کون کون سی چیزوں کے تقاثر کا شوق دنیا میں تو آج ایک ریٹ ریس ہے نا ایک دوڑ لگی ہے تقاثر کی مال نقدی کیش جائیداتیں کاروبار فیکٹریاں پراپٹیز عدے حکومتیں اقتدار سونے چاندی ہیرے جوارات ہماری پرسنل بلانگنگ اور پوزیشنز کی چیزیں ان تمام چیزوں میں تقاثر ہیں نا اور وہ تینوں درجوں کا تقاثر ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ یہ جو دنیاوی ساری چیزوں کے تقاثر ہیں نا اسی نے تمہیں غافل کر دیا کس کس چیزوں سے یہ تقاثر غافل کر رہے ہیں اللہ کے حقوق سے اللہ کے حقوق اللہ کی عبادات سے اور اللہ کے بندوں کے حقوق سے اللہ کے حقوق سے یہ تقاثر یہ جو اندھی ریس ہے تقاثر کی یہ اللہ کے حقوق سے کیسے غافل کرتی ہے نماز آج ہمارے کاروبار ہماری جائیداتیں آج ہمارے بزنسز آج میری سیمنار ہے آج میری میٹنگ ہے آج میرے کانفرنس ہے آج میری آج میرا ٹیوشن ہے آج میری دعوت ہے یہ دنیا کے تقاثر ہی تو ہیں مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے آج وقت نکل جاتا ہے نمازوں کا ٹیوشن سینٹرز میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ سٹریٹ ایس کا تقاثر ہے کہ جس کی وجہ سے ٹیوشن سینٹر کے اندر بچے کی باہر بیٹھی ہوئی ماں کی نماز چھٹ جاتی ہے سر کی نماز فوت ہو گئی تو تیرا گھر بار مال اہل ایال لٹ گیا لیکن یہ دنیا کے تقاثر کے شوق میں لٹ رہے تو لٹتا رہے یہ غفلت ہے نمازوں سے یہ غفلت ہے نمازوں کی یہ سستیاں بن جاتی ہیں نمازوں کی یہ تقاثر ہے جو آج نمازوں کی رکاوٹ اور نمازوں کی غفلت کا ذریعہ بن رہے اور پھر اس کے بعد آج تارکِ صلاح تو بہت زیادہ ہیں لیکن مانعینِ زکاة اور زکاة دینے کا انکار کرنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں کیا یہ مانعینِ زکاة مانعین زکاة جو زکاة دینے کا انکار کر رہے ہیں کیا یہ تقاثر نہیں ہے کیا یہ خبے مال یہ حرص غوص تمال لالچ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج زکاة اور صدقات میں کمی ہے یہ مال کی محبت یہ دھنکی دیوی کی پرستار ہونا ہی تو ہے جس کی وجہ سے لوگ زکاة نہیں دیتے مال میں سے ڈھائی فیصد اللہ کا حق نہیں نکالتے اپنے مال کو کنز بنا لیتے ہیں اپنے مال پر بخل کر لیتے ہیں یہ تقاثر ہی تو ہے جو یہ وجہ اور ذریعہ بن رہے ہیں حج آج بوڑے ہو کر بزرگ ہو کر جب بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے ویلچیرز پر آ جاتے ہیں تو تب حج کے لیے جاتے ہیں یہ دنیا کا تقاثر ہی تو تھا جوانی تھی سخت تھی مال تھا سب کچھ تھا لیکن اس وقت دنیا کے تقاثر کے شوق کے اندر حج کے فرض سے محروم ہو گئے یہ واقعی یہ سارے کا سارا آج دنیا کا تقاثر ہے جو ہمیں اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے غافل کر رہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے غافل کر رہے اور پھر یہ تقاثر کسرت جمع کرنے اور بڑ جانے اور اس کو دکھانے کا شوق حلال اور حرام کی پہچان اٹھ گئی آج وہ علاماتیں قیامت میں سے ہے کہ قیامت سے پہلے ایک انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس کا مال حلال ہے یہ حرام ہے آج یہ جو بیمانی دھوکہ فراڈ ہے آج یہ جو رشوتیں دی جا رہی ہیں کیا یہ تقاثر کے شوق میں نہیں ہے آج یہ ساری رشوتوں کی اندھیر نگری یا جو کسی کے وراست کے مال کو ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ تقاثر نہیں ہے ایک بھائی اپنی بہن کو زمین اپنے باپ کی نہیں دیتا وہ اس کو اس کو ایک مربع نہیں دیا جاتا اور وہ پورے کا پورا خود لے لیتا ہے کہ میں اپنے تین کو چار بنا لوں میں اپنے تین مربعوں کو چار بنا لوں اور بہن کا ایک مربع لے لوں یہ کیا ہے یہ تقاثر کا شوق نہیں ہے جو حدود اللہ سے تجاوز جو حرام حرال سے تجاوز کا ذریعہ بن رہا ہے اللہ کی نا فرمانی سود کیوں کھا رہے ہیں لوگ سود کیوں کھا رہے ہیں لوگ اس لیے کہ میری ایک فیکٹری کی دو فیکٹری بن جائے اس لیے کہ میرا مال بڑھ جائے اس لیے کہ مال میں بڑھ ہوتی ہو جائے حرم الربع کیوں کھا رہے ہیں کیوں غفلت ہے اس حرم الربع کے حکم کی تقاثر ہی تو متحرک فیکٹر بن رہے پیچھے اللہ کے حقوق میں اللہ کے احکامات میں اللہ کے حرام حلال میں اللہ کی خدود میں یہ سب کی سب غفلت پیچھے متحرک پریگرنگ فیکٹر مال کی محبت اور تقاثر ہے حقوق العباد میں بھی کمی کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ تقاثر آج مال صبح سے لے کے شام تک وہ شہر وہ مرد وہ منی منٹنگ مشینز بنی ہوئی ہیں وہ تقاثر منٹنگ مشینز بن گئے ہمارے معاشرے کے مرد وہ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں وہ اپنی بیوی کو وقت دینے سے غافل ہیں اپنے بیمار بوڑے ماں باپ کی آیادت اور خدمت سے آج کا مرد غافل کیوں ہو گیا آج کی عورتیں غافل ہیں اپنے خسن کے تقاثر میں اپنے گھروں کو سجانے کے تقاثر میں اپنے شو آف میں اپنے اگزیبیشن میں آج کی عورت کے پاس اپنے شہر کے لیے وقت نہیں اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں موبائل پکڑا دی ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے تقاثر میں مست ہے اپنے چوڑوں کے تقاثر میں اپنے خسن کے تقاثر میں مست ہے اور پھر یہ کہ آج تو خواتین کے پاس اپنے بوڑے والدین کا وقت نہیں ہے یہ تقاثر ہی تو ہے یہ شادیاں یہ بیعہ یہ تقاثر ہی ہے جو حدود اللہ سے تجاوز کا ذریعہ بن رہا ہے یہ جو آج ایک سے ایک برچڑ کے شادیاں کی جا رہی ہیں میری بیٹی کا برائیڈل ایسا ہو کہ ساری برادری میں کسی کا ایسا نہ ہو میری بیٹی کا جو برائیڈل کا زیور کا سیٹ ہے وہ ایسا ہو کہ کسی اور کبھی ہوا نہ ہو میں اپنی بیٹی کو وہ جہیز دوں میری بیٹی کی بارات اس شان سے آئے اور اس شان سے جائے کہ کبھی کسی کی آئی ہو نہ گئی ہو یہ تقاثری تو ہے میرے بیٹے کا ولیمہ ایسا ہو کہ رہتی دنیا تو لوگ واں واں کریں یہ تقاثری تو ہے یہ غافل کر دیتا ہے سنتوں سے یہ غافل کر دیتا ہے قرآن کی تعلیمات سے یہ غافل کر رہا ہے حقوق العباد سے یہ غافل کر رہا ہے حقوق اللہ سے عبادات سے خدود اللہ سے یہ وہی ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا حال یہ کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تیسری مزید ہو اور یہ تیسری مزید بنانے کے چکر میں یہ ساری غفلتیں اللہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے اللہ ہمیں اس تقاثر کی دور سے ہم سب کو بچا لے اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے بے پرواہ کر دے اس تقاثر کی ریٹ ریس سے ہم سب کو بچا کہ اللہ اپنی بندگی کی طرف اپنے حقوق اپنے بندوں کے حقوق اپنی خدود اپنے حقامات کی اطاعت کی توفیق اطاف فرماتے ہیں اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کو تو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دنیں غافل ہی کر دیا یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبروں تک لبے گوھر پہنچ گئے ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر سن لو ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزخ دیکھ کے رکھو گے پھر سن لو تم یہ بل یقین بل یقین اسے ضرور دیکھ کے رکھو گے اس تقاثر کے چکر میں اللہ کے اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرو گے اس تقاثر کے چکر میں آکے اللہ کے احقامات خلال خرام حدود کو تجاوز کرو گے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لوگے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب تلبیح ہو گی اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ اللہ فرما رہا ہے سمہ لَتُسْعَلُنَّ یَوْمَعِذِنَ عَنِ النَّائِم یہ جو نعمتیں تم نے جمع کر لی تھی اس تقاثر کے چکر میں یہ نعمتیں جو تمہیں رب نے مالا مال کر دی تھی ان کے بارے میں تم سے سوال ضرور ہوگا کونسی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا ذرا خیاتِ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میمان کے طور پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میزبانوں نے کھجوریں میٹھی تازی کھجوریں کھانے کے لیے پیش فرمائی اور ساتھ آپ کو جو میتھا ایک تھنڈا پانی جو ہے وہ کوئے کا تھنڈا میتھا پانی پیش فرمائے آپ کھجوریں تناول فرما رہے تھے پانی پی رہے تھے اور آپ نے کھا کر یہ فرمایا آپ نے فرمایا منعم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کونسی نعمتیں کھجور اور ٹھنڈا میٹھا پانی آج اگر ہم اپنی گروسریز اپنی کیابنٹس اپنے فریج اور اپنے فریزز اور اپنے دسترخان کو دیکھیں آج کچھ نہیں تو افطاری کے دسترخان کو ذرا دیکھئے گا منعم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ ہم سے حساب کتاب نہ لینا اللہ جس سے حساب کتاب پوچھ کچھ ہو گئی وہ مارا گیا اللہ ہم تم سے ہم تجھ سے تیری نعمتوں کے زوال سے بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمینی اعوذ بکا من زوال لنعمتک لیکن اللہ تجھ سے ان نعمتوں کے آسان حساب کا بھی سوال کرتے ہیں مشکل حساب کیا ان نعمتوں کا مشکل حساب کی وہ رودات دیکھ لیجی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین لوگوں کا حساب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ایک شہید کا ایک مالدار کا اور ایک عالم کا وہ جب شہید اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالی اس سے پوچھیں گے کہ بتا میں نے تجھے قوت دیتی جوانی دیتی طاقت دیتی تو نے کیا کیا طویل عدیث ہے اس لیے میں مفہوم بتا رہی ہوں تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی میں نے اپنی زندگی کو میں نے اپنی جان کو تیری دین کی راہ میں قربان کیا یعنی میں شہید ہوا اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے نہیں تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے تو نے یہ جامع شہادت یہ جو جو نے جورت کا کام کیا تو تو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے تو بڑا جری ہے تو تو نے جس چیز کیلئے کام کیا تھا تجھے دے دیا گیا یعنی دنیا میں پھر تجھے وہ بڑے میڈل بھی مل گئے تیری جورت کے چرچے بھی ہو گئے اور پھر یہی وہ شخص جس کا ارادہ دنیا کیلئے نہیں آخرت کیلئے نہیں تھا دنیا کیلئے تھا اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو مو کے بل کے سیڑ کے جہنم میں اپٹال تو پھر ایک مالدار کا معاملہ آئے گا اور اللہ اسے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا یہ مشکل حسابیں جو لیا جا رہے میں نے تجھے مال دیا تھا تُو نے کیا کیا وہ کہے گا کہ اللہ میں نے صبح و شام اس کو تیرے رستے میں خرچ کیا اللہ فرمائیں گے تُو جھوٹا ہے تُو جھوٹ بولتا ہے تُو نے دنیا میں مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تُو بڑا سخی ہے لوگ کہیں تُو بڑا صاحبِ سروت ہے اور تیری سخاوت کے اور تیری نیکنامی کے شوریں اور تیری شورت تیری سخاوت کے ڈنکے بجے تو تُو نے جو چاہا تھا تجھے ہم نے دنیا میں دے دیا یعنی تُو واقعی بڑا سخی مشہور ہوگی اللہ کے کرم سے اور پھر اس مال خرچ کرنے والے کو جو دنیا کی نیت سے نہیں دنیا کی نیت یہاں کی ناموری شورت ریا اور دکھاوے کیلئے کرتا تھا لیکن آخرت کیلئے نہیں کرتا تھا اس کو بھی موکے بل جہنم میں گھسیڑ کے پھینگ دیا جائے گا اور ایک عالم آئے گا اللہ اس سے پوچھیں گے اللہم اللہ تجلنا منہم عالم سے پوچھیں گے کہ بتا میں نے تجھے دین کا علم دیا تھا تُو نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو صبح و شام لوگوں تک تیرے سامنے تیرے درمیان لوگ جو تھے تُو جانتا ہے میں نے ان کو پہنچایا تو اللہ کہے گا کہ نہیں تُو جھوٹا ہے تُو جھوٹا ہے تُو نے یہ کام صرف اس لیے کیا تو تُو نے جو چاہا تھا تُو جھے دنیا میں ہم نے دے دیا اور پھر اس کو بھی اس کو بھی موکے بل گھسیٹ کے چہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اللہ ہمیں خالصتا خالصتا اگلی زندگی کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما سورہ العصر مکہ صورت ہے ایک رکود تین آیات ترتیب کے اعتبار سے 103 نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام بالکل شروع میں ہی والعصر اللہ نے عصر کی قسم کھائی اس حوالے سے سورت کا نام ہے اور جیسے میں نے آپ کو سورہ الفجر میں بھی بتایا تھا دو ہی نمازیں ہیں جن کے نام کے ساتھ اللہ نے قرآن کی ایک سورت کا نام رکھا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے سورہ فجر اور والفجر سورہ عصر اور والعصر اور سورہ عصر کا تو اس سے زیادہ بھی ایک موقع پر قرآن میں تذکر آئے جہاں اللہ نے فرمایا ہے حافظو الالسلوات والصلاة الغستہ وکومو للہ قون الدین کہ تم خاص اپنی حفاظت نمازوں کی کیا کرو لیکن خاص طور پر کونسی نماز کی صلاة الغستہ جو درمیانی نماز نماز اثر تو گویا تین دفعہ قرآن میں نماز اثر کی اہمیت کے لیے آیات موجود ہیں اور حدیث میں تو وہ اہمیت موجود ہی ہے کہ آپ نے جب نماز اثر غزوہ خندق کے موقع پر وہ حفاظت کے لیے چھٹ گئی تھی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی مشرقین مکہ کے لیے کہ الہی ان کی قبروں ان کے گھروں کو آگ سے بھر دیں انہوں نے ہماری نماز وستہ فوت کرا تھی تو یہ اس کی اہمیت ہے اور ذرا اہدیث اثر کے حوالے سے پھر ذرا پھر دورا لیجئے کیونکہ وال اثر سے مراد یہاں پہ اثر کی نماز بھی لیا گیا آپ نے فرمایا تھا کہ جس کی اثر کی نماز چھٹ گئی فوت ہو گئی اس کا گھر بار مال اہل و ایال سب لٹ گیا اور آج اگر اثر کا وقت دیکھ لیجئے شاپنگ مالز میں دیکھ لیجئے بازاروں میں دیکھ لیجئے گلی کچوں میں دیکھ لیجئے ٹیوشن سینٹروں میں دیکھ لیجئے ٹیوشن سینٹروں میں اثر کی نماز کا وقت آتا ہے اور نکل جاتا ہے نہ ماں پڑتی ہے نہ بچہ پڑتے اور اثر کیا نواز وقت جو ہے وہ نکل جاتا ہے اگر بازاروں میں دیکھے تو کیسے ہی آل السلاح یا آل الفلا کی آواز موزن کی گونشتی رہتی ہے لیکن کسی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی اچھا بھلا خوبصورت جوڑا بھلا چنگا خوبصورت مہنگا جوڑا اس کے ساتھ لیسیں اور بریڈے میچ کرتے اور خریدنے کے چکر میں پیچھے گھر بار لٹ رہے پروہ ہی نہیں ہے اپنے ایک دوپٹے کو ڈائر کے پاس کھڑے ہو کے ڈائی کرانے کے چکر کے اندر نماز چھٹ جاتی ہے کسی کمیٹی پارٹی میں کسی کافی پارٹی میں بیٹھ کے گپ شپ کرنے کے چکر میں نماز چھٹ جاتی ہے بس اوقات کمیٹی پارٹی میں کسی خواتین کی میفل میں گئی وی خاتون کی نماز اثر محض اس لیے چھٹ جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑے گی تو وزو سے اس کا میک اپ اور ہی اسٹائل خراب ہو جائے گا اور یہاں پھر اس کے قلف لگے جوڑے کے اندر شکنے پڑ جائیں گی اور یہاں پھر اس کی کمپنی اور اس کے کراؤڈ کے لوگ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ہی فنائٹکس ہی ہو گئی ہے تو لہٰذا یہ اثر کی نماز ہے جو کتنی سخولے سے چھوڑ دی جاتی ہے صحابہ اکرام کا تو طریقہ کہ جب پتہ چلتا تھا کسی کی اثر کی نماز چھٹ گئی ہے تو ایسے تازیت کرنے کے لیے جاتے تھے کہ کسی کے فوت ہونے پہ جیسے تازیت کرتے اور وہ منافع کی اثر تھی منافع کی اثر ہے چھوڑنے والا تو ہے ہی نہیں ہے مسلمان حدیث کے الفاظ پھر دور آلی جی کافر اور مسلمان میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے ایک شخص کلمہ گو ہے نماز نے پڑھا اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے حدیث کی روح سے صحیح حدیث کی روح سے لیکن اگر وہ نماز پڑھ رہے اور سستی اور کاہلی سے پڑھ رہے تو حدیث بتاتی کہ یہ منافع کی اثر کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے سورج زردی میں آتا ہے تکتا کیا رہتا ہے سورج کو کہاں تکتا ہے آج تو ٹی وی کو تکتا رہتا ہے کوئی کوکنگ شو دیکھ رہا ہے کوئی میچ دیکھ رہا ہے بس اس چکر میں لگاوے اور جب وقت گزر ہے تو پھر اس وقت اٹھتا ہے وہ چار ٹھونگے مارتے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے یہ کیا ہے یہ منافع کی اثر کی نماز ہے میں نے اس دن بھی آپ کو سنایا تھا کہ قبر میں منافع نہیں مومن کی شان یہ ہوگی جب منکر اور نکیر وہ اتنے حیبتناک وہ فرشتے جن کی بجلی کی قڑک کی طرح کی آواز میں انہوں نے پوچھنا ہے کہ تمہارا اللہ کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کون سا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو منافع نہیں وہ مومن ہوگا جو کہے گا ہٹ جو پیچھے مجھے نماز پڑھنے دو کیونکہ اس کو سورج دوبتاوہ دکھایا جائے گا یہ مومن کی اسر کی نماز پڑھنے والے مومن کی شان ہوگی کہ اس کو کوئی خوف کوئی روب کوئی حیبت کوئی دبدبہ کسی کا ہو گئی نہیں وَلَا خَوْفُونَ لَيْقِمْ وَلَا خُمْ يَحْزَنُونَ یہ اسر کی نماز ادا کرنے والے کی شان قبر میں ہوگی اور اسر کا دوسرا مطلب زمانہ ہے ایک تو اللہ نے اسر نماز اسر کی قسم کھائی اور دوسرا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسر یعنی زمانے کی قسم کھائی زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے ایک حقیقت بتائی ہے کہ انسان اصل میں بڑے خسارے میں وہ جو پیچھے انسان کے رویے بتائے گئے کہ وہ انسان اللہ کا نشکرہ ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے محبت والا قل فراشر مبسوس ہوگا اور یہ محبت والا الہاقم التقاسر حتی زرطم المقابر ہوگا تو وہ شخص اگر دنیا کے چکر میں پڑ گیا تو وہ بڑا خسارے میں اور اس خسارے سے کون بچے گا اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہی کہ انسان بڑے خسارے میں اور خسارے سے دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے پھر چار طریقے بتائے گئے اِلَّا لَذِي نَا آمَنُو ایمان لائے پھر عمل کریں نیک اور پھر تواثو بالحقی و تواثو پس صبر یہ چار سٹیپس بتائے گئے دنیا کے موت کے قبر کے خشر کے قساب پل سرات جہنم کے خساروں سے بچ کر جنت میں پہنچنے کا جو طریقہ ایکار یہ فور سٹیپس بتائے گئے اللہ کو قرآن کو نبیوں کو ان کو مان کے ان کی ماننا ایمان ہے اور پھر ان کو ماننے کے بعد عمل کیسے کرنا اپنی مرضی کے نہیں برادری کے مرضی کے نہیں معاشر کے رسومات کے نہیں عمل سوال وہ ہیں جو عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمانے پر ہوں گے اور پھر خود ہی نہیں کرنے تواثو بالحق اس حق اعقامات اور ان حق تعلیمات کی لوگوں کو وسیعت اور نصیت بھی کرنی ہے اور تواثو بس صبر خود بھی صبر کرنا ہے اور لوگوں کو بھی صبر کی تاقید کرنی ہے تاکہ ایک پورے سابروں کا قافلہ ہو جہ جنت کی طرف چلے اور اس قافلے بے چلنا ہم سب کے لئے مستقل مزاجی اور ثابت کرنی سے آسان ہو جائے اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت بتائی اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے دیکھو گزرے زمانے کو دیکھو پچھلے گزرے زمانے کو دیکھو جن قوموں نے یہ چار کام نہیں کیے قوم آت کو دیکھ لو قوم لوت علیہ السلام کو دیکھ لو قوم شعیب کو ایک مدین والوں کو دیکھ لو ان قوموں کو جنہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے نہ ایمان لاتے تھے نہ عاملے سوالے کرتے تو دیکھ ان کا انجام چار کام نہیں کری وہ دنیا میں بھی خسارے سے دو چار ہیں اور پھر مستقبل کی رودات دیکھ لو مستقبل میں جنت اور جہنم کے نظارے تم نے پورے 29 30 سپارے میں پڑھے ہیں تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ لوگ جو عمل سوالے نہیں کرتے سلام علیکم ادخل جنت بما کنتم تاملون وہ جو تم عمل کرتے تھے عمل سے بنتی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں جنت میں داخلے کیلئے بسیکلی دو چیزیں ضروری ہیں نہ نہ صرف ایمان اور نہ صرف عمل ان دونوں کی چیزیں ضروری ہیں اگر ایمان ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تو بھی نجات نہیں ہے اور اگر عمل بہت اچھے ہوں گے لیکن ایمان نہیں ہوگا تو بھی نجات نہیں اللہ بتا رہے کہ تم نے تو اتنا قرآن پڑھ لیا اب تیسویں سے پارے تک پڑھ کہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے وہی بچتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں جہنم سے وہی نجات پا کے جنت میں جائیں گے تو اللہ نے ماضی کی قسم کھائی اللہ نے حال کی قسم کھائی اللہ نے مستقبل کے زمانے کی رودادیں بتا کر بتایا کہ یہ چار ہی خسارے سے بچنے اور فلاک کے ذریعے امام رازی اس زمانے کے قسم کی حوالے سے بڑی خوبصورت روداد بتاتے ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ مجھے وال اثر زمانے کی قسم کا مطلب جو ہے وہ ایک برف فروش کی ندہ سن کے آیا اور وہ برف فروش کیا ندہ لگا رہا تھا کیا آواز لگا رہا تھا وہ پکار رہا تھا کہ اگر اس برف کے پگھلنے سے پہلے آپ کو پتہ جب برف پڑی ہوتی ہے تو وہ کیسے کترہ کترہ ٹپک ٹپک کے پگھل رہی ہوتی ہے اس برف فروش کو اس حقیقت کی بڑی گیر ہی آگئی ہوتی ہے کہ اگر اس برف کے پگھلنے سے پہلے پہلے بس یہی حقیقت ہے وال اس رکھی میری اور آپ کی زندگی بھی پگھل رہی ہے وہ جو اس دن بھی ہم نے پڑھا آیا ظالم تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہر بجنے والا گھنٹا ہر بدلنے والی تاریخ ہر بدلنے والا مہینہ ہر بدلنے والا سال ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کی برف پکھل رہی ہے ہم اللہ کی ملاقات موت قبر خشر خساب پلصرات کے قریب سے قریب ترک ہوتے جارے ان سارے مرحلوں میں خسارے سے صرف اور صرف تب ہی بچیں گے چھوٹی سی صورت ہے لیکن بڑی افیکٹو ہے کاش ہمارے دلوں میں رکھ گر جائے اس کا پیغام اور ہمیں اس کی زندگی اس کے مطابق گزارنے والے خوش نصیب بن جائے یہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں ان کے فہم کے ساتھ ان کے ترجمے کی آگئی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان بھی ملے گا اور تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بھی بنیں گے سورہ حمزہ مکی صورت ایک رکو نو اللہ جہنم کی گہری کھائی کو بھی کہتے ہیں اور ویل کا اکثر مطلب جو ہے وہ تباہی ہلاکت اور بربادی بتایا کیا ہے سورہ حمزہ میں تباہی اور بربادی اور ہلاکت جہنم میں ڈال کر جہنم میں ڈالے جانے کے بعد تباہی ہلاکت اور بربادی کی تین وجوہات اس صورت میں بتائی گئی ہیں یہ تین رویے جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ویل ہلاکت تباہی اور بربادی اور جہنم کے خسارے کا ذریعہ بنتے ہمزہ لومزہ سے مراد کیا ہے ہمزہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ عربی میں ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو چھپ چھپا کر کسی کا مزاق کراتا چھپ 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 پوشیدہ طریقے سے مخفی طریقے سے اور یہاں جسے کہتے نا کہ اشاروں اشاروں میں کنائے میں اشاروں میں آنکھوں کے اشاروں سے ہاتھوں کے اشاروں سے بات میں اشارے اشارے سے کنائے سے چھپ پوشیدہ طریقے سے اور اس کے پیٹھ کے پیچھے اپنے گھر کے اندر اس کی ایپسنس میں یہ اس کا مزاق اڑاتا ہے یہ ہے خوماسہ اور لو مزا وہ ہے جو سرعام سب کے سامنے کھل کے بول کے مزاق اڑاتا ہے ایک تو پبلک لی اڑاتا ہے اور یہاں پھر کھل کے بول کے ایکسپریس کر کے اشارے میں نہیں کرتا دھکے چھپے الفاظ میں نہیں کرتا کھل کے بول کے مزاق اڑاتا یہ کیا ہے یہ لو مزا ہے گویا حلاقت تباہی اور بربادی جو ہے وہ کس کی زبان کی تباہکاری زبان کی تباہکاری جو ہے وہ حلاقت اور تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے بد علی خلق عزیم کو نخی مانا تھا کانا خلق قرآن کو اپنا نمونہ نکی بنایا تھا وہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ حسن اخلاق تمام عمال پر سبکت لے گئے قیامت کے دن جب حسن اخلاق کو نکالا جائے جس کے اخلاق اچھے اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ جس کے اخلاق برے اور آپ نے یہ فرما دیا کہ مجھے تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا کے اسلام کے بعد بہترین توفہ جو مسلمان کو دیا گیا ہے وہ حسن اخلاق یہ سب فراموش کر گئے اور وہ بد کلامی بد ہم بھی سیدھے رہیں گے تو خراب ہوگی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے وہ جو حضرت معاذ رضی اللہ نے پوچھا تھا جنت میں جانے والے عمال تو آپ نے طویل خطبہ دینے کے بعد جب سمری اور نٹشل بتائی تھی تو آپ نے فرما اپنی زبان کی حفاظت کرو اور حضرت ماز نے فرما تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ہماری باتوں پر بھی مواقضہ ہوگی ہماری باتوں پر بھی پکڑ اور مواقضہ ہوگا کہ اب اس پر بھی سوال ہوگا تو آپ نے فرما کہ ماز تیری ماں تجھے گم پائے کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جہنم میں اوندے مو گرایا جانا زبان کی تباہ کاریوں ہی کی وجہ سے یہ ہی حی یہ حدیث آیت کی تشریح کرتی ہے کہ یہ زبان کی تباہ کاری ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے پاؤ اس جہنم کے آقڑے اس پل سرات کے آقڑے کے در پس جائیں گے وہ جو سادان کے کانٹوں جیسے بڑے آقڑے ہیں جو پل سرات کے ساتھ یہ زبان کی تباہ کاریاں ہوں گی جو لوگوں کو پوندے مو جہنم میں گرا دیں گی آپ نے اس لئے فرما جو مجھے اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا ذمہ دیتا لئے آسان بنائی جو دو دھاری تلوار حضرت عمر اسی کو پکڑ کے کھینج دیتے اسی نے تمام چیزوں میں تکلیف میں مبتلا کیا جو اللہ نے فرمایا جو تمہاری زبان سے لفظ نکلتا اس کو پکڑنے کیلئے بڑے ہشیار بان نگران قرام ان کاتبین وہ بیٹھے جاتا ہے اور وہ حدیث یہی ہے آپ نے فرمایا کہ انسان لا پروہی سے بے پروہی سے کسی بات کو اہمیت نہ دیتے اللہ کی نرازگی کی بات جس کی وجہ سے وہ ستر سال تک جہنم کی گہرائی میں گرا دیا جاتا یہ زبان کی تبا کار یہ کیا کرتا ہے سورہ حجرات میں اس نے پڑھ لیا لائی اسخر لیکن مزاک اڑاتا حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ جب کوئی کسی کا مزاک اڑائے گا اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو خود نہ ڈالے اور لوگ اس پر ہس نہ لیں اس کی تو روح کے ساتھ بھی پٹخ کے مزاک اڑا جائے گا وہ مزاک اڑاتا ہے وہ صورت قرآن میں سن چک ہے سورہ حجرات میں لیکن پھر بھی شکوے شکایتیں لان تان تشنے شکوے شکایتیں کرتا ہے اب جویاں کرتا ہے وہ پڑھ چک ہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے وہ غیبتیں بھی کرتا ہے زنا سے برا گناہ کا مرتقب بھی ہوتا ہے وہ چگلیاں بھی کرتا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو پتا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کی جب آواز سنائے گی تو آپ نے فرمایا تھا یہ پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور چگلی کھاتا پھرتا اس کے باوجود بھی زبان کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا زبان بے لگا میں چھے فٹ کا قدے آدم پانچ فٹ کی قدے آدم اور وہ گوشت کا آٹھ دس انچ کا ٹکڑا نہ دانتوں کے ساتھ کابو میں آتا نہ ہوتھوں کے ساتھ کابو میں آتا اور وہ چلتا اور لوگوں کو رولاتا اور وہ کاٹتا وہ جلاتا وہ تڑپاتا بے عزت کرتا بے عبرو کرتا لوگوں کو دنیا میں جو زبان جس کی برباد کرتی تھی قیامت پہ اس کے لئے خلاقت اس کے لئے برباد دی پھر خلاقت اور برباد کس کے لئے وہ شخص وہی بات ہے مال کی شدید محبت میں مال جمع کر کر رکھتا ہے اس کو مال کی محبت بڑی گنتا رہتا ہے وہ 99 کے چکر میں پڑ گیا کہ 99 کو 100 کب بنائے ہماری ایک عزیزہ وہ کہہ کرتی تھی کہ ہم تو ہمیشہ ہی دنیا میں مال میں لوگوں سے کم رہے ہمارے پاس ہزار ہوتے تھے تو لوگوں کے پاس لاکھوں ہوتے تھے لوگ لکھ پتی ہوتے ہم مشکل مشکل سے لکھ پتی بنے تو لوگ کروڑ پتی بن گئے ہم کہیں عرب پتی کبھی بنے گے تو لوگ کھر پتی بن چکے ہوں گے تو یہ وہ چکر ہے 99 کا چکر اللہ فرما دیا کہ وائل حلاقت تباہی اور جہنم کا سب سے گیرہ گڑا اس شخص کے لیے ہے جو مال کو جمع کرتا ہے ہرس ہے خوص ہے تمہ لالچ ہے وہ جو اللہ نصور عمران میں بھی فرما دیا تا وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَتَاهُم اللَّهُم الفَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ لَهُم بَلْ هُوَ شَرُ اللَّهُم یہ جو تم بغل کرتے ہو جمع کر کر کے رکھتے سیند سیند کے رکھتے اللہ اللہ کا حق نہیں دیتے اللہ کے بندوں کا حق نہیں دیتے اور گن گن کے اس کو بڑھاتے اس کو کنز بنا لیتے ہو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے یہاں پہ تباہی اور بربادی اور دہرا لیجئے حدیث میں آتا حدیث کی تشریعات بھی ساتھ ساتھ آتی جاری آپ نے فرمایا کہ روح صبح اور شام کو دو فرشتے آسمان پر دعا کرتے اللہ روک رکھنے والوں کا مال برباد کرتے خرچ کرنے والوں کے مال پر برقت عطا فرما یہ ہے ویل بربادی تباہی ہے خلاقت جو مال گنتے ہیں بینک اکاؤنٹ دیکھ دیکھ رکھتے کتنا ہو گیا کتنا بڑھ گیا کتنا بیٹی کا فکر صرف یہ بہت سے مالداروں کا یہ تصور بھی ہے یہ مال تو میرے پاس ہمیشہ ہی رہے گا منی بگیٹس مانی میں اتنا مالدار ہوں میں اچھی اچھی انویسمنٹ کروں گا میں اچھی اچھی بزنس کروں گا میرے پاس ہی رہے گا یہ مال اور ابھی میرے ہے میں اپنے بچوں کے پاس چھوڑ جاؤں گا میرے بیٹوں کے پاس رہے گا میرے پوتوں کے پاس رہے گا ان تین رویوں کا انجام حلاقت تباہ کی بربادی جہنم کا گیڑا کھڑا اس گیڑے گڑے میں کیا ہوگا یہ تین کام کرنے والے ختمہ میں ڈالے جائیں ختمہ کیا ہے ختمہ ہمیں پتا چلتا ہے جہنم کا وہ حصہ ہے جو چکنا چور کرنے والا کرنے والا اگر آپ کو اس حقیقت کا پتہ ہو تو آج وہ جو ویسٹ ڈسپوزل کے لیے بڑے بڑے انسنیریٹرز ہوتے مادرن شہروں کے اندر سارے کا سارا کورا شہروں کا ان آتش دانوں کے اندر انسنیریٹرز میں جلایا جاتا ہے لیکن انسنیریٹرز میں ڈالنے سے پہلے اس کورے کو اچھی طرح سے گرائنڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ گرائنڈ کیا کورا جلدی آسانی اس کے ساتھ لوگوں کو تڑپانے اور بیزت کرنے والا اور پھر مال کا حیرس کرنے والا یہ سارا جو گندہ کورا کر تھا ان کو پکڑ کے ویل میں ڈالا جائے گا لیکن ویل سے پہلے اس انسنیریٹر میں ڈالنے سے پہلے ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے تمہیں کیا پتہ وہ ختمہ کیسی نار اللہ خل موقت وہ آگ ہے آگ ہے خوب بھڑکائی کہاں تک پہنچے گی وہ دلوں تک پہنچے گی یہ بات ہم دور قرآن میں شاید ایک سے زیادہ دفعہ کر چکی ہوں کہ جہنم میں سزا جو ہے وہ گناہ کے اس کو دی جائے جس جسم کے حصے نے گناہ کیا ہوگا اس کو وہ سزا دی جائے گی یہاں پر یہ جو مال کی محبت حرص خوص تمان لالچ یہ دل کی حالت تھی اور ویسے بھی اگر جو زبان کے فتنے ان کے پیچھے بھی متحرک وہ تقبر اور سپیریورٹی کمپلیکس اور وہ سارا کچھ ستونوں میں گھرے خوئے ہوں گے یہ مال سے محبت کرنے والے یہ زبان کی حفاظت نہ کرنے والے یہ زبان کے فتنوں کا فتنہ لسان کا شکار اور فتنہ مال کے شکار کا انجام ہے کہ اس کو آگ میں بند کر کے ستونوں میں اوپر سے ڈھام پیا جائے گا یوں جائیں تو کیا حال ہو جاتے اس جیس اللہ ہم اجر نام النار سورہ الفیل مکہ سورت ہے ایک رکوب پانچ آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈ این ففت نمبر پر آنے والی سورت ہے اور نام کیونکہ اس میں اصحاب الفیل کا قصہ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ واقعہ ہے جو نبی کی ولادت سے پہلے آمل فیل جو ہے وہ ایک واقعہ ہے جو ہاتھی والوں کا واقعہ جو مکہ کی بستی میں لوگوں کے لئے ایک بہت مشہور سا واقعہ تو یہ آمل فیل کا واقعہ اور یہ اگر واقعہ ہم دیکھیں تو یہ جس سال نبی صلی اللہ وآل 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 میں پیدا ہوئے اسی سال اکثر روایات میں آتا ہے کہ وہ محرم میں اس سال یہ واقعہ ہوا اصل میں واقعی کچھ رداد سنیں گے تو پھر آیات کا مطلب سمجھ جائے گا یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام عبرہ تھا وہ عیسائی تھا وہ عیسائی تھا بڑا ظالم بھی تھا جابر بھی تھا متقبر بھی تھا اور یہ کہ تکبر کے ساتھ ظلم اور جبر فائنل سٹیج میں آز ضرور جاتے ظالم جابر متقبر عیسائی حکمران تھا اس نے اپنے تکبر میں آکے ایک بڑا خوبصورت شاندار اپنا چرچ اور کلیسہ بنایا اور اس کو بہترین طریقے سے اس کو مزین کیا اب جب یہ اتنا شاندار سا کلیسہ بن گیا تو اس کے دل میں پھر شیطان نے یہ وسوسہ بھی ڈالا اور اس کے دل میں کچھ حسد کے جذبات بھی آئے خرم کے خلاف کہ اس کے دل میں آیا کہ خرم جو ساتھے کالے پتھروں کی بنائیوی دیواروں کی ایک عمارت ہے لوگ دور دور سے اس کی طرف آتے اس کے حج اور عمرے کرتے اور پھر اس کی وجہ سے مکہ والوں کو کتنے تجارتی فائدے بھی ہوتے اور ان کا دین جو دین ابراہیمی ہے وہ کتنا بڑھتا اور پھلتا پھولتا بھی ہے تو بس یہ کریں لوگ حرم کے بجائے میرے اس کلیسہ کا حج اور عمرہ کرنے لگے یہ ایک تو اس نے اس لیے بھی کیا کہ میرے کلیسہ کی اور میری حکومت عدد اقتدار کی بڑی شورت ہوگی نام وری ہوگی ریا دکھاوا نمود و نمائش اپنے تقبر اور تفاخر اور تقاصر کے لیے ملے گی اور زیادن اس کی شورت ہوگی اور تیسرا اس کا خیال تھا کہ یمن کی بستی کے لوگوں کو پھر کیا ہوگا کچھ تجارتی اور مالی اور معاشی فوائد بھی حاصل ہوں گے بس یہ جب سارے فتنے اس کے دماغ میں آئے تو اس نے کیا کیا اس نے مشکین مکہ کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آئندہ سال سے اب حج اور عمرہ حرم کا نہیں اب میرے قلیسہ کا ہوگا وہ جو دین ابراہیم پر تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے وہ جو حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے خادم تھے ان سے تو یہ بات خزم ہی نہ ہوئی وہ تو بات سے اتنے مشتعل اور اتنے ایریٹیٹ ہوئے کہ ان میں سے جو نوجوان یوت ہمیشہ زیادہ اگریسیو ہوتی اور زیادہ جلدی ایجیٹیٹ ہو جاتی ہے کچھ نوجوان جو ہیں وہ اس کے کلیسہ میں گئے اور اس کے خلاف گستاخی کی اکثر کچھ کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ وہاں پہ انہوں نے گندگی پھیلائی ہاتھیوں کو لے کر یہ مکہ کی طرف حرم کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے بڑھنے لگا رستے میں جتنے بھی مشکین کے قبیلے آتے جاتے تھے وہ سے اس کے حملے کی وجہ پوچھتے جاتے تھے اور یہ حملے کی وجہ واضح طور پر بتاتا جاتا تھا کہ میں مکہ والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا میں مکہ کی بستی کو مکہ کے پرم انشیریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا میرا مقصد اور غرض صرف خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کرنا مسمار کرنا اور ڈھانا جائے گی اور سور پھونکا جائے گا یہ تو علامات ہے قیامت میں سے آخری علامت ہے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ لینا تھا یہ سارے لوگوں میں سے رستہ لیتا لیتا پھر حرم کے بلکل مکہ کے قریب پہنچا شمال میں اس نے قیام کیا اور اس نے مشرقین مکہ کو یہ بتا دیا کہ میرا مقصد تم سے جنگ نہیں میرا مقصد صرف خانہ کعوہ کو منہدم کرنا ہے اور مشرقین مکہ نے بھی کیا مشرقین مکہ ہاں جی اس سے پہلے یہ ہوا کہ ان کے جو کچھ اونٹ تھے جب وہاں پہ پہ پڑھاؤ کیا تو ان لوگوں کی کچھ اونٹ جو وہاں پہ مشرقین مکہ کے قریش کے جو اونٹ تھے وہ وہاں پہ چر رہے تھے جس کو ابراہ کے لوگ پکڑ کے لے گئے اور اس میں سے بہت روپ کو دے کر اگدم سے کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کے انہوں اس نے حضرت عبد المطلب کا استقبال کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ قریش مکہ کے سردار ہیں آپ کس غرص سے آئیں بہت اس کو پروٹوکول ان کو دیا تو اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے متاثر ہوا تھا کہ میرا خیال تھا آپ کوئی بڑی بات کا مطالبہ کریں گے میرا تو خیال تھا کہ آپ کسی بڑی بات کا مطالبہ کریں گے آپ نے اتنی چھوٹی سی چیز مانگی ہے تو اس پر انہوں نے بڑی حکمت سے جواب دیا کہ جن اونٹوں کا میں مالکوں میں ان کو مانگنے کے لیے آیا ہوں میں ان کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں جو میرے اونٹ ہیں اور رہا وہ جو گھر ہے نا وہ جس گھر کا جو مالک ہے نا وہ اونٹ اس گھر کی حفاظت وہ خود ہی کرے گا سارے مشکین مکہ نے مکہ کو ایویکویٹ کر دیا تھا وہ اپنے بچے اپنی عورتیں بیویاں بچے سار رشتہ دار لے کر وہ خانہ کعبہ کو اکیلا چھوڑ کر نکل گئے تھے اور نکل نکلنے سے پہلے جو ان مکرش مکہ کے سردار انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ اللہ کو تمہیں عجر دوں بہرحال اللہ نے پھر کیسے غیب سے حفاظت کی ہم قرآن آیات بھی پڑھتے کہ جب اگلے دن ابراہ نے حملے کا ارادہ کیا تو اس کا لیڈنگ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے اس کو جب چلایا جاتا تھا چلنے کو کہا جاتا تو وہ رک جاتا اس کو کھینچا گیا اس کو مارا گیا اس کو کچھوک کے لگائے گئے یہاں تا کہ اس کو زخمی کر دیا گیا لیکن اللہ کی حکم سے وہ در نہیں روک کرتا تھا جدر حرم کی ڈریکشن تھی اور جنوب کی طرف قدم بڑھاتا ہی نہیں وہ جب سٹیمپیڈ ہو گیا بہت سے سپاہی کچھلے اور روندے گئے اور پورے کے پورے لشکر میں ایک افرہ تفری اور ابتری سی پھیل گئی اب دیکھیں بڑے بڑے خاتی بھاگ رہے اور سٹیمپیڈ ہو گئی اور کرش کرتے چلے جا رہے پورا لشکر تتر بطر ہو گیا اور افتری اسی پھیل گئی اور بس اس افتری کی حالت میں کیا ہوا کہ اللہ کی حکم سے تائرن ابابیل بھیج دیئے گئے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی مکہ والوں نے اس قسم کے پرندے دور دور تک اگلے پچھلے دور میں کبھی دیکھے ہی نہیں اور انہوں نے چونچوں میں چھوٹے چھوٹی کنکریاں پکڑی ہوئی تھی اور ارد گرد کے علاقوں میں کبھی ایسے پتھر اور کسی کنکریاں لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی باریگ باریگ پوائنٹیڈ ایسے جیسے سوئی کے ناکے کی تیز ان کی کنکریاں تھی اور ایک آسمان سے ان پرندوں نے کنکریاں کی بارش پر شروع کر دی یہ کنکریاں آکے جو بھاگ رہی تھی سارے فوج کے سپائی جو بھاگ رہتے ان کے جسموں کو کنکریاں لگتی تھی جہاں وہ سکن کو ٹچ کرتی تھی اور کھٹ کرتی تھی وہ سکن خال پھٹ جاتی اور وہاں پہ ان کو ایریٹیشن کھجانے لگتے تھی اور جب وہ اس کو کھجاتے تھے تو خال پھٹتی چلی جاتی تھی پانی پیپ اور خون رسنا شروع ہو جاتا تھا پھر خال اکھڑنے لگتی تھی پھر پٹھے اکھڑنے لگتے تھے یہاں تک ہڈیوں تک گوشت کھلا نظر آنے لگتا تھا ملگنٹ پسچول ٹائپ کوئی ایک میڈیکل پرابلم تھی جو ان سب کو ہوئی اور یہ سارا لشکر جو ہے وہ واپس یمن کی طرف جب جان بچا کے بھاگا تو کوئی ایک شخص بھی واپس ساٹھ ہزار کے لشکر میں سے کوئی ایک شخص بھی واپس یمن خریت سے نہیں پہنچا یہ سورہ فیل کا پیغام ہے پیغام اور رسول آیات پڑھ دیجئے پھر ہم آصول دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی تدبیروں کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیا جو ان پر پکیوی مٹی کے پتھر بھینک رہے تھے پھر ان کا حال ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا کتنے پیغام ملتے ہیں اللہ تقبر کو پسند نہیں کرتا اللہ متقبر کو بدترین انجام سے دنیا اور آخرت نے بدترین انجام اور عذاب سے دوچار کرتا اللہ کے سامنے گھومنڈ کر کے اکڑنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے حسد کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کے اللہ اپنی اللہ اپنے دین اپنے احقامات اپنے غدود اپنے قرآن اپنے اسلام اپنے دین کے شاعر کی حفاظت خود کرتا ہے وہ خود قادر ہے اس کو حفاظت کرنے کے لئے موروں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اپنے گھر کی اپنے قرآن کی اپنی امت کی اپنے افراد کی اپنے محبوبوں کی اس کی لی یظہرہ والدین کلی ہی کی لئے بنایا فکر اس کی حفاظت کی فکر اس کے غلبے کی نہیں کرنی فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اس دین کی حفاظت میں میرا اور آپ کا کردار کیسا ہے ہمارے کتنا مال کتنا وقت کتنی صلاحیت اور کتنی اولاد اس کام کے لئے پیش کی گئی ہیں اور کتنی قبول کی گئی ہیں اللہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود ہی کرتا ہے لیکن ہم اس حفاظت کے مورے بنے ہیں کہ نہیں اصل اس فکر کی لازم ضرورت ہے اللہ ہمیں اس کا فکر اطاف فرمائے اور اپنے تن مندھن کو دین اور اسلام کی حفاظت قرآن کی حفاظت کے لئے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ القرائش مکی صورت ہے ایک رکوع چار آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈ سکھ نمبر پر آنے والی چھوٹی سی صورت لیکن ایک بہت جامع افیکٹیو اور ہلا دینے والا مضمون سورہ قرائش اور یہ آخری سورتیں ہیں تیس میں سپارے کی جن کا اکثر ہم لوگوں کو حفظ بھی ہے اور اکثر ہم ان کو نمازوں میں پڑھتے ہیں اس طفح ان کو میں نے زیادہ ٹائم دے کر محض اس لئے کیا بس اوقات ہم کچھ دور قرآن میں وقت کم ہوتا تو ہم ان کو اتنی وضاحت سے نہیں پڑھ سکتے اس طفح ذرا سے زیادہ وضاحت اس لئے ہی میں نے کی تاکہ ہم ان کے پیغام سمجھ جائیں اور ہم نماز میں پڑھیں تو ان سے ملنے والے اصول ہمارے ذہنوں میں گھوم جائیں آیات کو پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لی ایلا فی قریش ایلا فیهم رخلت الشیطان ایو الصوائف فلیعبد ربہ ذلب اصل میں روداد ہے مکہ کے قریش والوں کی اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت کی دعوت دے رہے تھے نہ وہ مان رہے تھے بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار آپ کا اعتراضات آپ پر مزاق آپ کی نکتہ چینی اور آپ کی دشمنی اداوت اور ظلم پر ڈٹے اور جمع ہوئے تھے لہذا سورہ قریش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش کے قبیلے کے لوگ مکہ کے لوگوں اور قریش کے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسانات ان پر ان کے آباؤ اجداد پر کیے ان احسانات کا تذکرہ کر اللہ نے مطالبہ کیا کہ وہ رب جس نے تم پر یہ 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 احسان کیا تو پھر اس احسان کرنے والے رحمان موسن رب کے ساتھ کیا معاملہ کرو فَلْ يَعْوضُ رَبَّ حَاسِل بَعْد کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ جس اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں جس کے خلاف تم نے تین سو ساٹھ بُت اس کے گھر میں آباد کر رکھے ہیں اس کی توحید کو مان لو نبی صلی اللہ علیہ سلم کی پکار کو قبول کر کے اس گھر کے رب کی بندگی عطاعت اور عبادت کا دم بھر لو یہ پیغام سورہ قریش کا نبی صلی اللہ علیہ 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 مکہ کی بستی میں قصہ بن قلاب کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو عبد مناف کے چار بیٹے ان میں سے ایک بیٹا حاشم حاشم نبی کے گرینٹ گرانڈ فادرز میں سے ہیں یہ بڑے سمجھدار تھے بڑے معاملہ فہم بڑے کلیور بڑے ہوشیار بڑے زیرک تھے اور انہی کے ذریعے پھر اللہ نے قریش کے لیے بہت سے یہ جو معاملے یہاں پہ سورہ قریش میں تذکرہ جن کا کیا گیا وہ ساری سہولتیں اور نعمتیں اللہ نے انہی کے وسیلے اور توسس قریش مکہ کو دی ابھی میں نے پہلے بھی بات کی سورہ دیات میں کہ مکہ والوں کے لیے خاص طور پر اور عرب کے بھی اکثر علاقوں میں چونکہ زرات اور کھیٹی باڑی کے زرات کے اگریکلچر اور کھیٹی باڑی کے کوئی وسائل اسباب نہیں تھے زمین بنجر تھی سنگلاک تھی ریگستان تھی سہرہ تھی پانی بارش نیر کچھ بھی نہیں تھا تو زرات اور اگریکلچر کا کوئی زریعہ معاش نہیں تھا پڑے لکھے یہ تھے نہیں نہ ان کے پاس کوئی سنت اور انڈیسٹری تھی اور نہ ان کے پاس کوئی تجارت کا مال اسباب اور وسائل اور کوئی طریقہ تھا تو لہٰذا یہ بہت زیادہ فقر و فاقہ اور مالی اور اکنومک کرائسس کا شکار تھے اس سارے سنیریو اور پس منظر میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرانٹ فادر ہیں حاشم جن کا تذکرہ ملتا ان کے دل میں اللہ نے ان کو سمجھدار اور زیرق بنایا ان کو سیانہ اور بڑا بردبار بنایا اور ان کے دل میں اللہ نے تجارت کے ذریعے جو کام مال کمانے کا خیال اور ارادہ ڈالا پھر ان کی رہنمائی بھی کی اور رہنمائی کرنے کے ساتھ اللہ نے سارے اسباب بنائے وہ اسباب بھی بتائے جار ایلا فہم ایک تو یہ کہ ان کی الفت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ان کے دل میں تجارت کی الفت ڈالی رہلت شتائی و سوائف کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو سجھا دیا سمجھا دیا سکھا دیا راستہ دکھا دیا کون سا ان کے لیے تجارتی شاراہ کے رستے دکھا دیئے اور پھر رہلت شتائی و سوائف کے حوالے سے پھر یہ خاشم اور قریش مکہ ان کی قیادت میں پھر یہ تجارتی کافلے لے کر جاتے تھے یہ گرمیوں کے موسم میں تھنڈے اور شمالی علاقے جو شام اور مصر کے علاقے اس کی طرف جاتے تھے اور سردیوں میں جنوب کے جو علاقے ہیں گرم علاقے نسبتاً ان کی طرف سفر کرتے تھے یہ اللہ نے دل میں خواہش بھی اللہ ہی نے ڈالی پہلے طاقتیں صلاحیتیں سمجھ علم فہم یہ اللہ نے پہلے ان کو خدادات طور پر دیا پھر اللہ نے دل میں یہ خیال ڈالا ان کا دل اس چیز کی طرف مائل کیا پھر جب دل ان کا مائل ہوا تو اللہ نے ان کو رستوں کی پہچان دی رستوں پر سفر کرنے کے طریقے بتائے اور یہ ٹریڈ روٹس ان کے لئے آسان اور سہل کیے اور پھر لی ایلا فی قریش کا مطلب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قریش والوں کی الفت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کیسے اصل میں الفت ڈال دی کہ یہ وہ دور تھا جب کافلوں کو تجارتی کافلوں کو رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کر لوٹ لیا جاتا تھا سارے جو کیاروانز تھے بلکل سیف اور سیکیور نہیں ہوتے تھی اور تجارتیں تو لوگوں کی اسی لیے بڑھتی تھی اور پھلتی پھولتی تھی کہ تجارتی کافلے لوٹ لیا جاتے تھے اس لیے لوگ تجارت اور یہ سارا کچھ ٹریڈ کرتے بھی نہیں تھے اس دور میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کو چونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے وہ آزمین عمرہ اور آزمین حج کیا تھے خادم تھے تو خادمین حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے یا خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے یا حاجیوں اور عمرے والوں کے خادم ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کا روب ان کی حیبت ان کی محبت ان کی عقیدت ان کا عدب اور احترام جو ہے وہ مکہ والوں کے دلوں میں ایسے ڈالا کہ باقی باقی قبیلوں کے کافلے جو ہیں وہ تو لوٹ لیے جاتے تھے لیکن قریش مکہ کے تجارتی کافلوں کو ان وجہات کی بنیاد پر اللہ نے لی اللہ فکر کافلی ہونے کی وجہ سے ان کے کافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اسباب فراخم کر دی اور اسی ذریعے سے پھر اللہ نے کیا تم بھوکے تھے مفلسی فکر و فاقہ کا شکار تھے اللہ نے سارے تجارت کے وسائل اسباب فن ہنر رستے طریقے بنائے اور تمہاری بھوک کو کٹ دیا تمہارے فاقے کو ٹال دیا و آمن من خوف لوگ جو ہیں وہ رحمان رب نے جو قریش مکہ پر اور آپ کے اباؤ اجداد پر جو احسانات کیے تھے ان کی معاشی کفالت کے لیے ان کے معاشی اسباب کو کشادہ کرنے کے لیے اللہ نے وہ احسانات کا اطراف کروایا تذکرہ کیا اور پھر کہا کہ دیکھو وہ رب جس نے تمہارے لیے فاقے کو کاتا تمہاری بھوک کو اس کو تمہاری بھوک کو ٹالا تمہیں فاقی سے مالی کشابگی اتا کی اور پھر تمہیں امن دیا خوف سے تو پھر اب تم کیا کرو وہ رب جس کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے اس رب کی بندگی کر لو اس رب کی عبادت کر لو سمجھا دیا گیا ان کو جوڑ کے ان کو بات رحمان کی بتا کے پیغام پہنچا دیا گیا لیکن قرآن کی آیات صرف ایک دور کیلئے تو نہیں ہوتی ہر دور کیلئے پیغام ہے حصول قرآن کی آیت میں سے یہ مل رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی پر نعمتیں رحمتیں برکتیں نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے تو اس قوم کو بدلے میں اس محسن رب کی بندگی اور اطاعت کرنا لازم ہے اس قوم کو بدلے میں اپنی سرزمین پر اس اللہ کے دین کی حاقمیت کو قائم کرنا ضرور ہے یہ بنیادی پیغام ہے جو سورہ قریش ہمیں سمجھاتی ہماری ذاتی زندگی میں اگر مجھے اور آپ کو ہمارے گھرانے والوں کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا یہ جائدات یہ رسک یہ مال کی ریل پیل یہ نوکر چاکر سواریاں تو ہمیں کیا کرنا ہے عملی شکر کا طریقہ کیا ہوتا یہی ہوتا نا کہ وہ ساری نعمتوں کو رب پسند طریقے سے خاص کیا جائے رب پسند طریقے اور خدود الہی کے مطابق استعمال کیا جائے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کیلئے بندوں کی خدمت میں دین کی خدمت کیلئے استعمال کیا جائے یہ ہے فلیاب بہدو رب حاصل بیت لیکن قومی سطح پر بھی اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ بالکل ایسی ملتی جلتی بتائیں بر صغیر پاکو ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی دو سو سال تک قلامی کی قید میں پس رہے تھے ظلم اور زیادتی کی چکی میں پس رہے مارے جاتے تھی کیا خیال یہی کیفیت نہیں تھی کتنا خوف تھا کتنا خوف تھا بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کے بیٹوں کو جلایا جاتا تھا جلیا والا باغ میں کیا سکھوں کا ڈر ہوتا تھا انگریزی فوج کے سپائی ہیں ان کا ڈر ہوتا تھا مسلمان نہ پڑھتے تھے نہ تعلیم تھی نہ ترقی تھی اگر انڈین سیول سرویسز کا حال دیکھیں تو انڈین سیول سرویسز کے اندر ہارڈ لی چندہ چندہ آٹے میں نمک کے برابر سے بھی کم مسلمان تھے مسلمان تو بالکل ظلت اور رسوائی کے گڑوں میں گر چکے تھے اور ظلمتوں کے اندھیروں میں دب چکے تھے اور ناؤمیدی اور مایوسی کی دلدلوں میں دب چکے تھے اس برے صغیر پاک و ہند میں کتنی ظلت اور کتنی رسوائی اور کتنا خوف کہ اگر آپ اپنے والدین سے پوچھے تو انگریز جب سفر کرتے تھے تو انہوں نے اپنی ٹرینوں کے باہر اپنے فرس کلاس کے جو کمپارٹمنٹ سے ان کے باہر وہ لکھا ہوتا تھا یہ زلت تھی مسلمانوں کی اس کمبائنڈ انڈیا کے اندر لیکن پھر اللہ نے کیا خیال ہے ہمیں آمنہ من خوف نہیں کیا جب ہم اس جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے ہم نے اپنا نعرہ بنا نہیں دیا تھا یہاں پر ہمیں ہر قسم کی کھیتیاں ہر قسم کی میں تحریک پاکستان کے بعد دے دیا تھا تو تم کیا کرو تم بھی اس زمین کے اوپر اس دینے والے محسن رب کے دین کی حاکمیت کو تو قائم کر لو اللہ کی ان پاکستان کی ساری خداداد نعمتوں کے بعد یہ سورہ قریش ہمیں سکھاتی ہے مطالبہ کرتی ہے کہ اس رحمان رب کی نعمتوں کا تقاضہ ہے شکر کا کہ بحثیت قوم تم نہ شکری سے بچ کے اس زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرو اس پاک زمین پاک ستان کو تم اسلامی پاکستان بنا لو یہ ہے مطالبہ یہ ہے یاد دہانی سورہ قریش کی اور پھر صرف یہ قرآن کو آئین دستور نظام حکومت اور نظام حیات نئی بناتے تو یہ تو ہمارے آباؤ اجداد کے وعدے کی بے وفائی بھی ہے اللہ ہمیں اس دور تیرے گناہ سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ المعون مکی صورت ہے ایک رکو سات آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو ساتھویں نمبر پر آنے والی صورت اور صورت کا آخری لفظ ویمناعون المعون روز مرہ معمولی استعمال کی چیزوں کو دینے سے انکار کرنا یہی بنیادی طور پر اس کا مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارعائیت اللذی یقذب بالدین کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ایک سوال کے انداز میں صورت کا آغاز ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی مجھ سے آپ سے ایک ایک کاری قرآن سے مخاطب ہے کیا تم نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کیا کرتا ہے مالک یوم دین قیامت کے دن سزا جزا کے دن کو جھٹ لاتا ہے ایک تو گروپ اف پیپل وہ ایتھیس اور لادین اور دہریہ لوگ ہوتے جو قیامت کے دن کو مانتے نہیں وہ دہریہ لوگ وہ لادین ایتھیس لوگ جو قیامت کے دن کو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کی رائے فرق فرق ہے قیامت آنی کوئی نہیں ایت جو اپنے ریویے سے اپنے بیہیویر سے اپنے ایٹیچوٹ سے اپنے اکٹیوٹی سے اپنے سرگرمیوں سے اپنے انداز سے اپنے جملوں سے یہ شو کرتے ہیں اس کو پروہ ہی نہیں ہے قیامت کے دن کی وہ جو لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں آئی گی تو دیکھی جائے ہاں یہ وہ شخص ہے وہ اپنے ایٹیچوٹ اور بیہیویر سے یہ شو کرتا ہے کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا کیسے حساب کتاب ہوگا کیسے سزا جزا ہوگا وہ کیسے اللہ کو فیس کرے گا اور کیسے نام اعمال تلیں گے اور کیسے سزا جزا ملے گی اس کو چار رویے جس شخص کے اندر ہیں کیا چار کام جو بندہ کر رہے وہ اپنے بیہیویر سے یہ شو کر رہے ہے زیب وہ قیامت کے دین اور اللہ کی ملاقات کے بارے میں پروائی نہیں کرتا وہ شخص یتیم کو دھگے دیتا دوسرا صرف یہ نہیں کہ خود کھانا نہیں کھلاتا دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تیسرا فوائل للمسولین نمازی وہ جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں میں غفلت برتے ہیں اور چوتھا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اتنا دل کا تنگ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ادھار میں چیزیں آریت برتنے کی چیزیں جو ہیں وہ دی ٹو ڈی کموڈٹی اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں تنگ دل سخت دل بخی چار چیزیں کرنے والا شخص گویا اپنی بیہیوئر سے یہ شو کرتا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں فضال اللہ یدو الیتیم وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کو دھکے دینا پریکٹیکلی فیزیکلی بھی دھکے دینا ہے لیکن اصل مطلب یتیم کو دھکے دینے سے یہ ہے کہ جب اس کو کسی یتیم کا کوئی مسئلہ کوئی ضرورت کوئی حاجت کوئی ایشو بتایا جاتا ہے یا اس کی ہیلپ دیکھے پرے کر دیتا ہے یہ ہے اور پھر مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف نہ خود کھلاتا ہے نہ لوگوں کو بھارتا ہے مائل کرتا کھانے اور کھلانے کی طرف یتیموں اور مسکینوں کا حق معاشر کا جو پسا ہوا طبقہ ہے جب اس کی خبرگیری نہیں کرتا یہ بلکل ایک ہی کانٹینیوٹی میں آ رہی ہیں اس کے دل میں مال کی اتنی محبت ہے کہ بس وہ نے شکرہ بس اپنے مال ہی کے چکر میں پڑھا رہتا ہے اور پھر وہ خود پسند زندگی میں تقاسر کے چکر میں آکے اپنے تقاسر اپنے جوڑے بنانے اپنے لباس بنانے اپنے سولیٹیز بنانے اپنے گھروں کو سجانے اپنی گاڑیوں کے موڈل لیٹس کرنے اپنی پراپٹی اور جہدات کو بڑھانے کے چکر میں اتنا تقاسر میں پڑ گیا کہ معاشر کا جو انڈر پریولیڈ دپرائیو طبقہ ہے نہ اس کی خبرگیری کرتا ہے نہ اس کو پوچھتا ہے نہ پکڑتا ہے نہ پروا کرتا ہے نہ اس کو یہ طبقے سے کمزور طبقے سے بھی غافل اور پھر اپنی قیامت سے بھی غافل ہے اس سے نہیں پتا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوے دیں گے وہ غافل ہو گیا تقاسر کی وجہ سے اللہ جو کسی کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے اس کے تقاسر نے اس کو غفلت میں ڈال دیا کہ جو کسی بے لباس کو لباس پناے گا اللہ اس کو جنت کے خلوں اور گاؤنز میں سے گاؤنز عطا کریں گے وہ غفل ہے ان چیزوں سے بس وہ تقاسر کی بھینٹ چڑ گیا اور پھر قیامت کے دن وہ تقاسر میں اور دنیا کی دیوی مال کی دیوی کے گھومنے والا قلب فراشل مبسوس بن جائے گا کیونکہ وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتا تھا یہ سب ریلیٹڈ ہیں صورتیں یتیم آپ صلی اللہ وآلہ وسلم یتیم اور مسکین کے لیے وہ چھو ہم بچپن میں بہت پڑا کرتے تھے نا وہ بچپن کی وہ نظمیں یہ چیزیں تربیت کا بھی ذریعہ ہوتی تھی کتنی پیاری ہوتی تھی وہ نات وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا فقیروں کا ضعیفوں کا ماوہ فقیروں کا ملجا خطا کار سے در قزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا کتنی خوبصورت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ کے تعریف کی وہ نظم یہ قلم کا جہاد تھا تو یہ یتیم کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہیں جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہیں جہاں یتیم کے ساتھ بد سلوک کی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک اور شفقت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہو گا آپ نے یہ دو انگلیاں ملا کے دکھایا اور پھر آپ نے فرمایا جو یتیم کی قفالت خالصت ان اللہ کی رضا کے لئے یتیم کی کفالت کا ذمہ اٹھاتا ہے اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص شفقت سے یتیم کے سر پر شفقت سے خات پھیڑتا ہے اس بچے یتیم بچے کے سر کے بالوں کے برابر اس کے گناہ بخش دیے چاہتے اللہ نے صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں نہیں بتایا آپ نے خود کر کی بھی دکھایا کیونکہ آپ کے تو قول اور فیل میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے اور آپ کی سنت حدیث کی پوری تشریف کرتی نظر آتی ہے وہ عید کے دن کا واقع دیکھ آپ عید بہت ہوتے ابھی تو میں نے اپنے بال بھی سٹریٹ کرنے ابھی تو میں نے ٹرولی بھی ٹھیک کرنے ابھی تو میں نے گھر بھی ٹھیک کرنا ہے ابھی تو میں میں بیس بھی لگانی ہے لیکن وہاں پہ اور سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مسروفیت ہیں کتنی ذمہ داریاں کتنی سوشل کتنی فیملی کمیٹمنٹس ہیں اور اپیدگا سے واپس تشریف لارہے اور گلی کے کونے میں ایک چھوٹا سا کپڑا بچہ پرایا بچہ ہے پرایا اجنبی بچہ گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے بیٹھے رو رہے بس رو رہے نا تو روتے وے کے پاس سے گزر جانا یہ ہو ہی نہیں سکتا دل کی سختی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے خبرگیری کی کمی اور بے حصی کا تو تصور ہی نہیں ہے حیات تیبہ میں آپ کے اسوا کے نمونے میں بچہ پر آیا ہے میں نہیں جانتا لیکن رو رہا ہے نا اور کتنا کتنا برکت ہے وہ سر جھٹک دیتا ہے ظاہر دنیا اتنی ظلم اور زیادتی کر رہی تھی تو یہ رویہ آتا ہے لو یہ ایک اور آگیا مجھے پوچھنے والا سر جھٹک دیتا ہے ہم کسی سے پوچھے نہ پر آئے بچے سے اور وہ سر جھٹک دے ہم اس کو وہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے بگڑا اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا آپ کی محبت آپ کی شفقت نظر میں نظر آئی اور وہ رونے لگا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے اپنی داستان بتانے لگا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا میری ماں نے کچھ تیر مجھے اپنے ساتھ رکھا پھر اس نے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھے اپنے دوسرے باپ کے گھر لے گئی میرے سوتیلے باپ نے کچھ تیر تو مجھے اپنے گھر میں رکھا پھر اب مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے بلکنے لگا کہ اب عید کا دن ہے نا آج اب نہ میرا کوئی گھر ہے نہ میری ماں دیا جا رہے اب سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے جا رہے اور فرما رہے کیا تم چاہوگے کہ محمد تمہارے والد عائشہ تمہاری ماں اور حسن اور خسین تمہارے بھائی وہ لپٹ جاتا ہے نبی جس میں اقدس کے ساتھ سسکیاں اور ہجکیاں لیتے اس بچے کو آپ اپنے ساتھ لپٹا کے آپ کا دین ہے نا اب پھر یہ بچہ نبی کی قفالت رہتا ہے جس دن آپ فوت ہوئے ہزار و قطار رو رہے اور کیا کہہ رہے ہائی میرا باپ ہائی میرا باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اس دن پھر اس بچے کو کی قفالت کا ذمہ اٹھا یاد رکھئے گا جس ماشرے میں یہ سنت کے نمونے رائج ہو جاتے ہیں پھر اس ماشرے میں یہ یتیم بچے جیب کترے چور ڈاکو ڈلیکوینٹس نہیں بنتے یہ بہت بڑا عالم دین بنا تھا یہ بچہ بہت بڑا عالم دین بنا تھا اور یہ نبی کی تعلیمات ہی تھی کہ صحابہ اکرام تو حضرت عبداللہ بن عمر کا پتہ چلتا کہ وہ اپنے دستر خان پر تب تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دستر خان پر یتیم بچہ نہیں ہوتا تھا یتیم بچوں کو گود لیتے تھے ان کو پالتے تھے ان کی تربیتیں کرتے تھے اور پھر وہ مکہ کی بستی جب کر رہے ہیں حضرت علی رضی تشریف لاتے ہیں فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اس بچی کو میں گود لوں گا یہ میری بنتے ام میری چچا کی بیٹی ہے حضرت جعفر بن ابو طالب آتے نہیں اس کو میں گود لوں گا یہ میری بنتے ام میری چچا کی بیٹی ہے حضرت بن حریص عزی اللہ انتر شریف لاتے ہیں یہ میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے اس کو میں گود لوں گا یہ وہ طبقہ تھا یہ وہ لوگ تھے جس معاشرے کے اندر اپنی بیٹیوں کے گلے دبانے والوں کو جب یتیم کی کفالت کا پیغام پتا چل گیا تھا اور پھر مسکین کی کفالت اور مسکین کی مدد اور معاونت کے لئے تو کتنا زیادہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں تذکرہ فرمائے ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ تم جنت میں جہنم میں کیوں پہنچ گئے کہ تم نے کیا کیا تھا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے یہ بھار بھار یتیموں اور مسکینوں کا تذکرہ آیت البر میں ہم نے پڑا تھا آیت البر کی نیکیاں کیا تھی اللہ کا اہد کیا تھا پھر مال کے بارے میں سوال آیا والدین اور قرابت داروں کے بعد یتیم اور مسکین بہار بہار آ رہے اللہ کے وعدے میں بھی مال کے خرچ کرنے کی 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 میں بھی صدقات کے مد میں بھی اگر ہم زکاة میں دیکھتے ہیں والفقراء والمسکین انما صدقات للفقراء والمسکین ہر جگہ مسکین کا اور فقیر کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ کسی مسکین کی مدد کے لیے نکلنے والا تو ایسا ہے جو ساری رات قیام کرنے والا لگاتار روزے رکھنے والا اور مسلسل جخات کرنے والا امام حسن رضی اللہ ان کا وہ واقعہ ہے کہ وہ تواف کر رہے تھے اور وہ تواف کرتے وے ایک شخص آیا ان کے کان میں کوئی بات بتائی تو امام حسن اپنا تواف چھوڑ مؤخر کر کے اس شخص کے ساتھ چل دیے ایک ساتھی جو تواف کر رہا تھا وہ حیران ہو گیا اس نے اپنے تواف پورے کی اور وہ وہیں پہ رکھا رہا کہ امام واپس آتے ہیں تو میں ان کے تواف کے تکمیل کا بھی انتظار کرتا اور وجہ بھی پوچھتا امام حسن امام حسن رضی یہ فرماتے وے سنا کہ میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی موتاج کی مدد کے لیے نکلو مجھے سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک ماں مسلسل کچھ میں دو بہتا ہے مسلسل مسجد نبوی میں اتقاف کرو دین تو خدمت خلق ہے دین تو حقوق لباد ہے دین تو دل کی نرمی ہے دل تو خبر گیری کا نام ہے دین تو معاشر کے کمزور طبقے کی معاونت اور آنت ہے اور ہم پورے کے پورے تقاثر کے چکر میں آج میرے معاشر میں میرے اور آپ کے پاس جہاں بھوکے بھوک سے ترپ رہے ہیں اور ہاں کچھ لیٹش طبقہ اپنے شکر ہے کوئی بھوکا نہیں سوتا ریالی کوئی بھوکا نہیں سوتا بھوکا نہیں سوتا اس لیے لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے باپ اپنے آپ کو جلا کے مار دیتے ہیں اور ابھی کچھ سال پہلے ہمارے کیولی گراؤن کے پاس ریل سائٹی میرے اور آپ کے پاس جواز ہے کہ ہم ہزاروں میں ڈیزائنر جوڑوں کے اوپر مال لگا دیں ہم اپنے سالٹیوز اور اپنی آیا ایش پسندی اور اپنے ہوم ڈیلیوریز کے اوپر مال لنڈاتے اور اڑاتے اور کھپاتے رہیں یہ تقاثر نہیں یہ اس معاشرے میں تقاثر جنت کے طلب گار اور جنت کے نظار پر سر دھنتے اور جھونتے جائے ذرا جا کے آج کی بستیوں کے پانی نل کھول کے ان کا پانی کا رنگ دیکھئے گا ان کچھی بستیوں کے پانی کا رنگ متیالے رنگ کا پانی ہے ایسا پانی ہے ان کچھی بستیوں کے اندر کہ شاید میں اور آپ اپنی لیٹس موڈل کی گاریوں کو اس پانی کے ساتھ دھونا بھی گوارہ نہیں کریں جو پچے ان کے پانی پی رہے ہیں اور پھر ہم جنت کی رودادے سن کے امید لگا کے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دھورا لیجیے آپ نے رو رہی ہے روتے کے پاس سے گزر جانا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کتنی وقت میں برکت ہے کتنی خبرگیری ہے کتنی نرمی ہے کتنی شفقت ہے کتنی خبرگیری کا انداز ہے یہ ہے ہمارے لیے نمونہ آپ اس بڑیہ عورت پرائی کوئی بڑیہ ہے کوئی لونڈی ہے پٹے پرانے میلے کچلے کپڑے سفید بال جھکی وی کمر یہ کیا کرے گی اگر اس کو میں کوئی فائدہ دوں گا تو لیکن بس اللہ کے بندے ان کی تکلیفوں پر تڑپ اٹھنا نبی صلی اللہ کر نکلے تھے اس میں چار دن میں اس بڑیہ کو دے دی یہ عیسار ہے میں کم اچھا پہن لوں گا اس کا کام تو ہو جائے گا عید کا جوڑا لینے کیلئے جا رہی ہوں گی دس ہزار لے دیزائنر کا اور وہاں پہ کسی حاجد من کو پانچ ہزار دے کے کہ میں زر آج شکار نہیں دل تنگے کا شکار آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں آپ کرتا لے کر آتے ہیں چار درم کا کر آتے ہیں اور پھر جب واپس چوک پہ پہنچ تھے ہیں تو ایک فقیر سردی کا موسم ہے اس کے جسم پہ کوئی کرتا نہیں اور وہ ندا لگا رہے نبی صلی اللہ یہ ہے اخلاص یہ ہے اللہ کی راہ میں دوسروں کو تمہارا ایمان اس وقت پورا نہیں ہوتا جب تک تم دوسروں کے لئے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے کرتے کرتا اس کو دیتے اب واپس اسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جا اس خاتون سے بڑیہ سے پہلے ملاقات دیتی وہ پھر بیٹھ کے وہاں پہ رو رہی ہے شاید کوئی ہم جیسا ہوتا تو یہ تو کوئی پروفیشنل ہے اسے تو دھونک رچ آیا وہ رو رو کے ساروں سے پیسے لے رہی ہے پھر تشریف لے جاتے ہیں پھر اسے رونے کی وجہ پوچھتے وہ روتی بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ سلی اللہ سپہ سالار آزم مدینہ کا ہیڈ آف دی سٹیٹ مدینہ کا چیف جسٹس مدینہ کا اتنی مصروفت اتنی کمیٹمنٹ ایسا درجہ یہ آزی یہ انکساری یہ اتنی وقت میں برکت آپ اس خاتون کے ساتھ کہتے ہیں چلو میں تمہاری سفارش کروں واضح کے باری سے کہتے ہیں آپ کی یہ لونڈی تھی اس کا یہ ماجرہ تھا میں اس کی سفارش کرنے کے لئے آیا جس کو ایسا سفارش مل جائے اس کی تو قایہ پلٹ جائے گی اس کی تو تقدیر بدل جاتی ہے گھر والی خواتین نے کہا کہ ہم نے اس کو معاف بھی کیا اس کو آزاد بھی کیا اللہ جب قیامت کے دن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا موقع ہے تو ہمیں محروم نہ کرنا اللہ ہمیں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنا دینا وہ سفارش کریں تو ہمیں معاف کر دینا اللہ وہ سفارش کریں تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دینا یہ ہیں وہ نمونے اور یہ ہیں وہ انداز جو اس معاشرے میں تھے اللہ صرف رونے اور تڑپنے نے شفاعت کے حقدار ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اتباع کی ہم سب کو توفیق اتاب فرما وَلَا یہ حُدُّ عَلَا تُعَامِ المسکین یہ وہ معاشرہ ہے جس میں وہ عیسار تھا کہ بکری کی سری چکر لگا کے واپس آ جاتی تھی اور پھر تیسری وجہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے فَوَيْلُ المسللین حلاقت ہے حلاقت تباہی بربادی ہے نمازیوں کے لیے نمازی تو نماز پڑھ رہے ہیں وہ جنت کی کنجی تیار کر رہے ہیں وہ کیسے قیامت کا دن کا انکار کر رہے ہیں یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت برت تے نماز کے اوقات کی فکر نہیں کرتے آزان کا جواب نہیں دیتے کئی دفعہ پڑھ لیتے کئی دل کو قابو کرنے میں غفلت برت تے اور پھر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد وہ جو وعدے معایدے کیے تھے وہ جو ساتھ لباس پہنا تھا وہ جو نماز نے آجزی انکساری کی تربیت کی تھی ان سب سے غفلتیں برت تے اور صرف اپنی اولادوں کی نمازوں سے بھی غفلتیں برت تے دورالی جی ہمیں پتہ چلتا نا کہ حدیث ہے کہ اگر ایک والدین جو ہیں ان کی نابالغ اولاد ہیں اپنے والدین اس کی نماز کے معاخضہ ان سے ہے ہاں جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کا معاخضہ والدین سے نہیں ہے لیکن اگر والدین کی تربیت پر پڑھتے رہے تو پھر ان کے لئے صدقہ جاری ہے تو کونسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برت تے اور کیا کرتے آپ نے فرمایا تو کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے برا فتنہ نہ بتا دوں آپ نے فرمایا دکھا وے کی نماز پوچھا کہ دکھاوے کی نماز کہ کوئی شک جب نماز پڑھ رہا تو اپنا رکوع اور قیام وہ محض اس لئے لمبا کر دے کہ اس کو یہ لگے کہ کوئی اس کو دیکھ رہے دکھاوے کی نماز شرک ہے دکھاوے کا صدقہ شرک ہے دکھاوے کا روزہ اور خد شرک جو نارمل زندگی میں بغیر عبادت کے اپنے جوڑوں اپنے کپڑوں اپنی شادیوں اپنی بیاہوں اپنے فنکشنز اپنی تمام چیزوں کا دکھاوہ کیا جاتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا نا پسند ہوگا جو چھوٹی چھوٹی روز مرہ کی چیزیں آریت اگر کوئی ہمسائی مانگتا کوئی بہن مانگتی تو اس سے دل کی تنگی کا شکار ہوتے اور بخل کا شکار ہوتے اللہ ہمیں دل کی تنگی سے بچا اللہ ہمیں ہاتھوں کی نگاہوں کی کشاد کی اطافر سورہ القوسر مکی صورت ایک رکو تین آیات پر مشتمل چھوٹی سی بہت خوبصورت اور بہت گہرے پیغام والی صورت بسم اللہ کو قوسر اطاف فرمائی قوسر سے دو مطلب ہیں ایک تو قسرت نعمت اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نعمتوں کی قسرت اطاف فرمائی اور اللہ نے دی کتنی نعمتوں سے نواز کل ہی ہم نے جب قرآن پڑھ رہے تھے تو ہم نے کل دیکھا کہ اللہ نے تذکرہ کیا آپ کو رستہ نہیں ملتا تھا تو ہم نے رہنمائی دی آپ کی مالی تنگی تھی تو حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کو مالی تقویت کا ذریعہ اور مالی معاونت کا ذریعہ بنایا اللہ سبحانہ تعالی نے مکہ کی بستی میں پہلے سادق علمین کی شہرت دی پھر اللہ نے نبوت سے نوازا اللہ نے قرآن سے نوازا اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اس کتاب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ سلم کو نوازا آپ کو مصطفی مجتبہ بنا دیا آپ کو رحمت اللہ عالمین خاتم المرسلین بنا دیا آپ کو حبیب بنایا آپ کو قلیم اللہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قنتم خیر امت بنایا آپ کی امت کے لئے حدیث کے الفاظ ہے کہ جنت کی اسی صفحے ہوں گی اس میں ساٹھ صفحے میری امت کی سب آنے کے بعد آٹھ سال کے بعد فاتح مکہ یہ سب نعمت ہیں ہجر کے دو سال بعد یوم الفرقان اور بدر کی اتنی بڑی کامیابی یہ سب نعمت ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ آپ کو ہم نے نعمت کی کسرت اتا فرمائی تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو نعمت کی قصد دی تو آپ کیا کریں فسول لی نماز پڑھیں کویا نعمت کے شکرانے کے شکرانے کے نوافل کا تصور اس آیت سے نکلتا ہے اور نبی صلی اللہ سبحانہ کی حیات طیبہ سے بھی نکلتا ہے شکرانے کے سجدے مطلب حوز کوسر ہے آپ نے حوز کوسر کے حوالے سے وہ حدیث آتی ہے میں محمد ہوں میں محمد ہوں میں حاشر ہوں اور میں سب سے پہلے میدان حشر میں حاضر ہوں گا اور حدیث میں آتا ہے کہ میں میدان حشر میں حاضر ہوں گا اور میں اپنے حوز پر حوز کوسر پر وارد ہوں گا اور فرمایا گیا کہ یہ میدان حشر میں ایک حوز ہے جس کو نہر قوسر جنت کی ایک نہر قوسر سے اس کو سراب کیا جائے گا یہ نہر قوسر کے حوالے سے مختلف حدیث میں اگر میں آپ کو سمری بتاؤ آپ نے فرما ہے کہ یہ نہر قوسر کتنی بڑی ہوگی یہ حوز قوسر کتنا بڑا ہوگا کہ یہ یمن سے لے سنا تک یا الہ سے لے ادن تک فاصلہ جو ہے اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو بحر احمر ہے جو ریڈ سی ہے شاید اسی کو حوز قوسر بنا دیا جائے گا اور یہ حوز قوسر کیسا ہوگا موتی اور ہیروں اور جوارات کے ہوں گے اس کا پانی برف سے زیادہ تھنڈا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کے کنارے اس کے کناروں پر سونے اور چاندی کے وہ آب خورے اور پیالے ہوں گے جو آسمان میں ستاروں سے زیادہ ہوں گے اور پھر آپ جو اس کے پانی کو ایک تفہ پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو اس کے پانی سے محروم رہ گیا اس کی پیاس پھر اگلے سفر میں وہ جو خالدی نفی ہا والا سفر ادم ہے اس کی پیاس کبھی نہیں پوچھے گی صحابہ نے جب یہ رودات سنی تو انہوں نے فوراں پوچھا بکوز دیو ویری سیریس آباوٹ جنہ نا دیو ویری سیریس آباوٹ اگلے سفر ادم کی آسانی کے لیے تو انہوں نے فوراں ہی پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی مخلوق ہوگی اتنی خدا کی خدائی ہوگی تو آپ ہمیں کیسے پہشانیں گے انجس امیجن یہ کون سوال پوچھ رہے وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جو سابقون اور لولون تھے جو مدینہ میں ہجرت کر کے ساتھ آئے تھے جو میدانوں میں جنگیں ساتھ لڑتے تھے میں اور آپ تو پتہ نہیں پہچانے بھی جائیں گے کہ نہیں اصل فکر تو مجھے اور آپ کو کرنی ضروری ہے انہوں نے سوال کر کے ہماری لئے کام آسان کر دی انہوں نے سے جو چاہے اپنے وضو کے آزا کی چمک جتنی چاہے بڑھا لے یہ وضو ہے آزا چمکیں گے جہاں جہاں تک پانی پہنچا ہوگا وہ چمکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافیہ محشر ساکیہ قوسر پہچانیں گے وضو کے آزا گواہی دیں گے اور پھر وضو کے آزا جہاں جہاں تک پانی پہنچے گا یو حلاؤنا وہ زیورات پہنائے جائیں گے تو اپنے وضو کے آزا کی چمک کو بڑھانے کے لیے ہر وقت بابوضو رہنا وضو کے اوپر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا سمار کے کرنا تین تین دفعہ وضو کے آزا کو اچھی طرح سے دھونا یہ سب وضو کی آزا کو چمکانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ اور حوض کوسر ہی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اپنے حوض پر ہوں گا میں اپنے امت کی کچھ افراد کو ان کے قیافے سے پہچانوں گا یعنی این ممکن ہے ان کے سجدے کے آزاد چمک رہے ہیں نمازی تھے بھئی وضو کرتے تھے ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہیں میں ان کے قیافے سے ان کو پہچانوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ ان کو میری طرف آنے سے روکا جا رہا ہوگا میں پوچھوں گا کہ ان کو میری طرف آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے تو مجھے بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے پیچھے دین میں فلا اور فلا نئی چیزیں ایجاد کی تھی یہ بددتی تھے بددتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی شکل میں پہچاننے کے باوجود حضر قوسر کے پانی پلانے سے محروم کر دیے جائیں گے اسی لئے بددتوں سے روکا جاتا ہے وہ کچھ دنوں کے روزیں ہیں وہ کچھ راتوں کی عبادت ہے وہ کچھ خاص شکل میں قرآن پڑھنا ہے وہ سب وفات کے بعد کی بددتیں اسی لئے منع کیا جاتا ہے پھر جب منع کیا جاتا ہے اور بددتوں کی حقیقتوں پر بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بتا نہیں یہ قرآن پڑھانے والے اتنی میم میکھیں کیوں نکالتے ہیں اتنے بالوں کی خال کیوں اتارتے ہیں آخر کرتو ہم نیکی رہے اسی لئے نیکیوں سے سنت کو جاری کرنا سو شہیدوں کا عجر ہے اور بددتوں کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ محبتوں سے سنتوں کو رائج کر دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی خوبصورت ہیں اتنی پیاری اتنی میٹھی اتنی حکمتوں سے لبریز ہیں کہ یہ سنتیں جب رائج ہوں گی نا تو خود ہی انشاءاللہ بددتیں نکل جائیں گے بددتوں پر جھگڑنے اور لڑنے اور تنقید کرنے کی بجائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں رائج کرنے کا عمل اپنایے انشاءاللہ جیسے آئیں تھی ویسے ضرور نکل جائیں گے ہم نے تمہیں قوسر عطا کیا پس تم اپنے رب کیلئے نماز پڑھو اور قربانی کرو گویا نعمتوں کے ملنے پر کرنے کے کام کیا ہے نماز کا پڑھنا اور نعمت کو اللہ کی نامے قربان کرنا انشانیہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کا دشمن ابتر ہوگا ابتر کا مطلب ہے جس کی جڑ کٹ جائے اصل میں اس کے پیچھے وہ روداد موجود ہے کہ مکی دور میں حضرت فاطمہ حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ طویب اور طاہر لقب یہ دو بیٹے پیدا ہوئے اور ایک کے بعد دوسرا بیٹا چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت دکھ کا موقع بہت غم کا پہاڑ اور بہت گھبراہت اور پریشانی کا موقع تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا سورہ لحب کل ہم پڑھیں گے ابو لحب کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کی بھی وفات کی خبر ملی تو یہ مکہ کی گلیوں میں خوشیاں کرتا ہوا اور خوشخبریاں پھیلاتا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی جڑ کٹ گئی ہے اب ان کا کوئی نام لیوہ نہیں رہا نرینہ اولاد نہیں رہی تو پھر کیا ہے پھر کوئی نام لیوہ نہیں رہا یہ مشکین مکہ کا طریقہ ہے یہ ہمانے یہ غود کی اڈاپٹڈ رسمیں آپ نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عزت علی رضی اللہ تعالی عن کے بچوں کو اور ان کے اہل خانہ کو لے کر کہا اللہ محاذہ اہلی ہم کہتے ہیں کہ صرف بیٹوں سے ہی نسل چلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کی بیٹی سے چلی تھی بیٹیوں سے قراہت نہ کیا کرو بیٹیوں کے حق نہ کم کیا کرو بیٹے اور بیٹیوں میں عدل کیا کرو تم سمجھتے ہو تمہاری نسل تمہارے بیٹوں سے چلے گی نہیں عدل کرو تمہاری نسل تمہاری بیٹیوں کے حالاتوں سے بھی چلے گی یہ تمہاری زوریت ہے یہ تمہاری نسل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے ان کی نسل ختم ہو گئی ہے اللہ نے کہا اِنَّ شَانِيَاكَهُوَ الْعَبْتَر اس کو تنبی بھی دے دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رستے وے زخم پر مرہم بھی رکھ کے آپ کو تسلی بھی دے دی گئی اور ایسا ہی ہوا جیسے عالم الغیب رب نے فرما دیا تھا اللہ کے الفاظ بھی سچے ہیں مَنْ اَسْتَقَ اللَّهُ قِيلَ اللہ کے وعدے سے زیادہ پکا وعدہ کس کا ہے واقعی اگر آپ دیکھیں تو ابو لحب کی جڑ کٹ گئی ابو لحب کی جڑ کٹ گئی ابو جہل کی جڑ کٹ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے دشمنوں کی اور جو عداوت رکھنے والے ہیں ان کی جڑ کٹ گئی اب تاریخ کے اور آگ کللٹ کے دیکھ لیجئے کوئی ابو لحبی نظر نہیں آتا کوئی ابو جہلی نظر نہیں آتا لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی جاری ہے سید بھی موجود ہیں ہاں صدیقی بھی موجود ہیں غیلوی بھی موجود ہیں عثمانی بھی موجود ہیں اور سارے کے سارے فاروقی بھی موجود ہیں یہ سب موجود ہیں ان کی نسلیں بھی کٹ گئیں ان کی جڑ بھی کٹ گئیں اللہ کی بات بھی سچی اللہ کا وعدہ بھی سچا عالم الغیب بھی اللہ اللہ ملغیوب بھی اللہ اللہ اپنی پہچان اور ایمان اطاف فرما اللہ توحید اطاف فرما اللہ شرک سے بچنے کی توفیق اطاف فرما سورہ القافرون مکی صورت ہے ایک رکو چھے آیات ترتیب کی اعتبار سے ہنڈرڈ نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت ہے کافروں کو بڑے ایک اگریسیو اور جارہانہ طریقے سے ایک اناؤنسمنٹ کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کافروں کے ساتھ ایک بڑے اگریسیو اور ایک بڑے جارہانہ طور پر ایک اعلان اور ایک ڈیکلریشن اور ایک اناؤنسمنٹ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اصل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مکہ کے دور کے اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی جہاں ڈیفرن سیچویشن اور ڈیفرن کنڈیشن اور سینیریوز کراپ آپ کرتے تھے کہ مشرقین مکہ would like every often on they would come up with a new suggestion وہ ایک نئے مشورے کے ساتھ آتے تھے اور ان کا ایک نیای لائے عمل ہوتا تھا ڈیفرن سیجیشن جو تھیں وہ ریکنسیلیشن کی اور کمپرمائز کی وہ لے کر آتے تھے اور مسالحت کے مسالحت کے مختلف مشورے لے کر آتے تھے مثلا ایک دفعہ وہ آئے اور انہوں نے کہا حضرت ابو طالب ہی کو بیچ میں ڈالا اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یہ ایک سال ہمارے بوتوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم ان کے اللہ کی عبادت کر لیں گے let's like re-compromise اور کچھ reconcile کریں تاکہ یہ جھگڑا تو ختم ہو تنازہ تو ختم ہو پھر ایک دفعہ وہ یہ مطالبہ جو ہے وہ لے کر مشورہ لے کر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ کیا کریں وہ ہمارے بوتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں ہم ان کے نظام کے خلاف اور ان کے تین کے خلاف برا بھلا کہنا چھوڑ دیتے ہیں ہاں پھر ایک دفعہ directly نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ بھتیجے بیٹھے وطے رئیس مکہ کے سارے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا دیکھو ٹھے رو میں ذرا جاتا ہوں میں کہتا ہوں اور پھر ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھتیجے اپنے مطلب قبیلے کے بھائی کے بیٹے تھے نا تو بھتیجے تم نے ہماری بستی کو ایک عجیب سی مصیبت میں ڈال دی ہے اور تم نے ایک عجیب سا کوئی ان کو طریقہ سکھا دیا جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بیٹا باپ کا دشمن بیٹی ماں کی دشمن بن گئی ہے دیکھو اگر یہ سارے کے سارے کام سے تمہارا غرض یہ ہے نا کہ تم سردار بننا چاہتے ہو تو آؤ ہم تمہیں سرداری دے دیتے ہیں اور ہم تمہیں حکومت دے دیتے ہیں اگر تم مال چاہتے ہو تو ہمیں بتاؤ ہم تمہیں ڈھیر سا مال دے دیتے ہیں اب دیکھیں کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے جس کی جیسی آؤٹلک ہوتی ہے وہ اسی آئینے میں دوسرے کو بھی دیکھتا ہے اور اگر تم کسی خوبصورت عورت سے شادی چاہتے ہو تو ہم تمہیں بتاؤ ہم تمہیں کسی بڑی مال دار خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں اور اگر تمہیں کوئی جنون ہے کوئی جادو کا اثر ہے تو ہمیں بتاؤ ہم بہترین عطبہ سے بہترین جادو کرو کاہنوں سے تمہارا توڑ کروا دیتے ہیں علاج کروا دیتے ہیں مطلب کوئی بات تو کرو کوئی سیٹلمنٹ تو کرو تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا کہ آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا اور پھر آپ نے صورت پڑھی اور پھر وہ ولید بن مغیرہ بدلے وے چہرے کے ساتھ واپس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے کہ ان سے کہو کہ یہ باز آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھنے تو بھی میں جو کر رہا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں چچا میں ان کو وہی کلمہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس کلمے کو مان لیں گے تو عرب کیا اجم بھی ان کے زیرے نگی آ جائیں گے تو انہوں نے کہا کونسا کلمہ آپ نے فرمایا اللہ علیہ اللہ اور یہ پاؤں پٹختے ہوئے نکل گئے تو دیوری ایک ڈیفرنٹ اوکیشنز جب یہ ڈیفرنٹ پروپوزلز اور سجیشنز لے کر آتے تھے کسی وی کانسیلیشن کے کامپرمائز کر لینے کے بامی میوچل اگریمنٹ اور مسالخت کی سجیشنز لے کر آتے تھے سو ہیر سورہ کافرون میں وانس فور آل یہ ڈیکلیریشن دے دی گئی کہ آپ کہہ دیجئے آپ اناونس کر دیجئے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں فضیلت پتا چلتی ہے سورہ کافرون بہت دفعہ نمازوں میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز میں فجر کی نماز میں کچھ موقعوں میں پڑھنا ثابت ہے اور سب سے زیادہ بڑھ کے وطر کی دوسری رکت میں وطر کی پہلی رکت میں سورہ العالی دوسری رکت میں سورہ کافرون اور تیسری رکت میں سورہ اخلاص کے بعد پھر دعا کنود کا پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کو وطر کی تیسری رکت دوسری رکت میں ہم روز رات کو پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بیسکلی ڈیکلیریشن اور انانونسمنٹ ہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اور آپ کے توسع سے یہ اعلان مجھے اور آپ کو بھی کرنے کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی نہ کہہ دو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والی ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں مطلب it is like tit for tat دیکھو تم بھی تو اس کی نہیں مانتے نا جو میں تمہیں بتاتا ہوں تو بس ٹھیک ہے سیم ہول سٹو میں بھی پھر وہ نہیں مانتا جو تم مجھے بتاتے ہو اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والی ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں تو پھر کیا ہے کیٹیگوریکل اناؤنسمنٹ لَكُمْ دِينُ وَلِيَا دِينُ تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے ہم دونوں کے دین فرق ہے دین کس کو کہتے ہیں دین کہتے ہیں ذابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ موڈ آف لائف کوڈ آف ایتکس ٹوٹل کلیر ہائی لائٹڈ بلیک اینڈ وائٹ مسورہ کافرون میں اناؤنسمنٹ ہے کہ کافروں کو یخود کو خنود کو نصارہ کو جیوز کو سب کو کیٹیگوریکلی بتا دو تمہارے لیے تمہارا ذابطہ حیات ہے تمہارے لیے تمہارا کوڈ آف لائف ہے تمہارے لیے تمہارا لائف سٹائل ہے میرے لیے میرا اپنا نہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین کا طریقہ لے کر آئیں گے فلن یقبل آلہ وہ اس کے قبول نہیں ہوگا میرے لیے وہ کوڈ آف لائف ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے ادخلو فیسل میں کافر پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اللہ نے کہا ہے اتی اللہ کرو اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو اللہ نے کہا ہے سمینا کرو واتوانا کرو اللہ نے کہا ہے اسلم کے بعد اسلم تو کرو اللہ نے کہا ہے اپنے اوپر سبغت اللہ چڑھا لو تو بس میرے لیے میرا اپنا دین کا سسٹم کوڈ آف لائف ہے میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا اللہ کے نزدیک انت دین آئند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک صرف ایکسیپٹیبل کوڈ آف لائف وہ ہے تو میں بھی صرف اسی ایکسیپٹیبل کوڈ آف لائف کے مطابق زندگی گزاروں گا بیسکلی سورہ کافرون جب ہم اپنی نماز میں ہاتھ باندھ کے اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں this is a declaration this is an announcement یہ وعدہ بھی ہوتا ہے declaration بھی ہوتی ہے announcement بھی ہوتی ہے جو ہم speak out کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے نفس کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ announcement ہے یہود عیسائیوں اور نصارہ کو اور میرے نفس کو بھی کہ یہودیوں تمہاری خوشیاں آئے یہود عیسائیوں نصارہ نون مسلم تمہاری خوشیاں تمہاری غمیاں تمہارا کھانا پینا پہننا اوڑنا کاروبار دھندے تمہاری ولادتیں تمہاری موتیں تمہارے تہوار تمہارا تمدن تمہاری معیشت تمہاری معاشت سب فرق ہے ہمارا یہ سب کچھ فرق ہے just for an example یہ clear لکم دین وکم ولی و دین means what practical life on the ground realityوں میں this is an announcement دیکھو تم سود کھاتے ہو تم سودی نظام بینکاری کو adopt کرتے ہو ہمارا نظام معیشہ جو ہے وہ کیا ہے وہ زکاة اور صدقات کے اوپر چلتا ہے تم بے خیائی فہاشی اور یعنی کا نظام رائج کرتے ہو ہم لباس و تقوی ہم حیاء کی ردا وہ جو ہے ہمارا سسٹم آف لائف ہے تم ہیلوین کرتے ہو نیو یور ایوز بناتے ہو ہمارے لئے ہمارا عید الفطر اور ہمارا عید زہا ہے تم ہائے ہلو بائے کہتے ہو ہمارے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا فی امان اللہ تم اپنی بیٹیوں کے لئے برائیڈل شاوز کرتے ہو ہم اپنی بیٹیوں اور تم اپنے میریج وینٹس کرتے ہو ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صرف سادگی سے اس لئے رخصت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تم کرتے رہو اپنے برائیڈل شاوز تم کرتے رہو اپنے میریج وینٹس ہمارے لئے سنت کے الفاظ موجود ہیں حدیث کی تعلیمات موجود ہیں کہ وہ نکاح جس میں اخراجات سب سے زیادہ کم ہوتے ہیں اس میں برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اپنی بیٹیوں کو ان تمام خرافات کے بغیر رخصت کرتے ہیں یہ ہمارا تمدن ہماری اسلامی معیشت ہے یہ ہماری ثقافت ہے تم اپنے بچوں کی سال گرائے مناتے ہو تم ہیپی برڈے کے کیٹ کارتے ہو تم ہیپی برڈے کے گانے گاتے ہو ہم ہر سال یہ یاد رکھتے ہیں ہم فکر آخرت کرتے ہیں ہم سفر عدم کی تیاری کرتے ہیں ہر سال ہمیں اللہ کی ملاقات کے قریب کرتا ہے تمہارا ڈریس کوڈ اور ہے تمہارا انداز اور ہے تم بہت سے دنوں کو فادس ڈے اور مدس ڈے بناتے ہو ہمارا ہر دن ہمارا ہر دن ہمارے ماں کے قدموں تلے ہماری جنت ہے ہمارا ہر دن مدس ڈے ہے ہمارا ہر دن وبل والدین احسانہ کا دین ہے ہماری اور تمہاری زندگیاں ایک نہیں ہیں یہ ہے وہ وعدہ جو ہم ہاتھ بان کے قبلہ روح ہو کے ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ڈیکلریشن کرتے ہیں اللہ سے وعدہ اور قول و قرار کرتے ہیں اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد انہی یہود انہی عیسائیوں انہی کے تہوار انہی کی معیشت انہی کی معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا جس نے کسی غیر قوم کی مشابخت کی وہ گویا انہی میں سے اللہ ہمیں حدیث کے اس پیغام کو سمجھنے اور لکم دینکم ولیہ دین کے اعلان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرما سورہ النصر ایک رکو تین آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو دسمیں نمبر پر آنے والی چھوٹی سی سورت جو زندگی کی خوشحال نعمتوں کی حالت میں ملنے والی حالت کا ایک بہت خوبصورت پیغام دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کے مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج تر فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر کیا کریں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ وَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ آپ اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار کریں کیوں اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے سورہ نصر قرآن کی آخری نازل کی جانے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور اس میں جب جاء نصر اللہ کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد فتح مکہ کی خوشخبری ہے فتح مکہ کی خوشخبری ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خوشخبری کی خبر بھی بتائی گئی اور ساتھ ہی آپ کی وفات کی خبر بھی دے دی گئی کیونکہ اس کے ذریعے آپ کے مشل کی تکمیل اور آپ کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کا پیغام دینے کے بعد ساتھ ہی وسال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے دی گئی اس کے بعد وہ ایک موقع ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی تھی تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کچھ فرمایا تھا اور وہ رونے لگیں تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ فرمایا تھا وہ چپ ہو کر قدر حوصلے میں آکے ہلکا سا مسکرہ دیں اس وقت تو مہات المومنین ندگر تھی انہوں نے کچھ نہیں پوچھا بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیا فرمایا تھا اور بعد میں کیا خبر دی تھی تو حضرت عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تھی تو ظاہر ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا اتنی لادلی پیاری بیٹی ہاں والد کے جدائی کی خبر پہ تو ہم لوگ تڑپ اٹھتے ہیں بلک اٹھتے ہیں تو یہ تو والدی رحمت اللہ العالمین ہے اور یہ تو بیٹی فاطمہ تو زورہ ہے تو فرماتی ہیں کہ بس جب مجھے وہ خبر دی تھی تو اس لیے میں رو پڑی تھی اور پھر فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملوگی تو بس پھر میں والد کے ساتھ ملنے کی کچھ خبری پہ میں مسکرہ دی تھی اللہ اللہ ہم بیٹیوں کو بھی ہمارے والدوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما دینا اللہ ہماری جدائیوں کو جنت کی ملاقاتوں سے دور کر کے ان ملاقاتوں میں ہماری آنکھیں تھنڈی کر دینا اللہ ہمیں وہاں پہ سب کو اگلے پچھلوں کے ساتھ جمع فرما دینا تو یہ وہ فتح مکہ کی خوشکبری تھی جس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہے کہ آپ جب آتے ہیں مکہ بن کے داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یدخلونا ورائیتن ناس یدخلونا فی دین اللہ افاجہ فتح مکہ اور کونکوست اف مکہ کے بعد جب مکہ کو بھی اور مدینہ کو بھی اسلامی جمہوریہ بنا دیا گیا تھا اور اسلامی ریاست کے حصے بنا دیا گیا تھا تو پھر تو پورے جزیرہ تل عرب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھاک بیٹھ گئی تھی اور پھر جوک در جوک گروہ اور وفد اور گروپس آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد دعوتی بھیج رہے تھے تو اس غلبہ اسلام کی خوشکبری دی جاری ہے اور اس فتح مکہ کی خوشکبری یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاری ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کامیابی اور یہ خوشکبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے کانکویسٹ آف مکہ یا فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی آپ جس جس سوچیں کہ آٹھ سال پہلے جس ایٹھ ایٹھ ایرز بیفور دو ہول ایونٹ ایک لٹا پھٹا چھوٹا سا کافلہ دو فراد کا اور اس سے پہلے صحابہ اکرام بھی ایسے ہجتیں کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اور ایٹھ سالوں کے بعد وہ فاتح مکہ کانکرر آف مکہ بن کے داخل ہوتے ہیں یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے اور پھر اس کانکویسٹ آف مکہ کے بعد پورا جزیرہ تل عربی امد آتے ہیں وفود کی شکل میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی کامیابی اتنی بڑی فتح کے ملنے پر کیا کریں آج ہم کیا کرتے ہیں نعمتوں کے ملنے پر آج ہم کیا کرتے ہیں کامیابیوں کے ہونے پر یا بہت حسیت قوم اگر دیکھ لیں پاکستان کا ڈے آف انڈیپینڈنس اور چودہ اگست آج کیسے منایا جاتا ہے بہت بڑی کامیابی تھی بہت بڑی کامیابی تھی لیکن مجھے بتائیں وہ تو اللہ کی نعمت اور انعام تھا اس کے بعد ہم نے اس نعمت کے ساتھ کیا 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 کامیابی کا حال کیا ہم نے تو اس ملک کو دو ٹکڑے کر دیا کیا کیا ہم نے جہاں پر وہ تھا اسے برے حال میں بدحال کر کے اگلی نسل کو ہم تھما رہے ہیں اور لیکن پھر بھی اس کے باوجود چودہ اگست کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ پورے ملک میں انرجی کرائیسس ہے بجلی کی کمی ہیں لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں لیکن پورے ملک کے اندر جو ہے وہ دیے جلا دیے جاتے ہیں لائٹنگز کر دی جاتے ہیں بجلیاں جلا دی جاتے ہیں کم کموں کے ساتھ شہر کو چراغہ کر دیا جاتے ہیں اور یہ صرف کہاں کیا جاتا ہے فیس پینٹنگیں کر کے قڑتے اتار کے جسموں کے اوپر پاکستان کے جھنڈے پینٹ کرا کے گاڑیوں سے نکل کے آدھے بدنوں کے اوپر وہ جھنڈے بنا کے ننگے ناچ ناچے جاتے ہیں موسیقی کے اوپر ڈھولتاشوں کے اوپر باجوں کے اوپر موٹر سائیکلوں کے گاڑیوں کے سلنسر اٹھار کے لوگوں کی نیندیں برباد کی جاتی ہیں یہ خوشیاں منانے کے طریقے یہ کامیابی اور فتوحات کے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کے طریقے اور ہماری ذاتی زندگی میں بھی خوشی اور کامیابیوں کسی بچے کے بہت اچھا ریزلٹ آ جاتے تو وی موسیقی اور ناچ اور گانا اور ریا اور دکھاوہ اور اسراف اور نمود اور نمائش آپ یہ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی کامیابی اتنی بڑی فتح اتنی بڑی نعمت کے شاملی خال ہونے پر کیا کہہ رہے ہیں کوئی ڈھول کوئی باجے کوئی تاشے کوئی لائٹنگ کوئی جو ہے وہ روشنیاں چلانا کم کم جلانا فیس پینٹنگ کرنا کوئی دھمالیں ڈھول بجانا نہیں ہے کیا کرو فَسَبِّخ بِحَمْدِ وَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اللہ کی حمد و سنا کرو اس کی پاکی اور بزرگی بیان کرو نعمت کے پرچے کامیابی اور ترقی کے پرچے پر پہلا کام کیا ہے ذکرِ الٰخی ذکرِ الٰخی الحمدللہ الحمدللہ کا کلمہ اللہ کی حمد و سنا کرو اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرو جس نے یہ نعمت تمہارے شامل اخال کی ہے جس نے تمہیں اس کامیابی سے مالہ مال کی ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اور کیا کرو وَاسْتَغْفِرْ نعمت اور کامیابی اور ترقی کے ملنے پر استغفار کرو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں استغفار کیوں کرو کیونکہ کئی دفعہ انسان دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی چکر میں اتنا اندہ بیرہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے کبھی حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے کبھی حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو نعمت کے چکر میں جب بلائنڈڈ تھے تو تم سے نافرمانیاں ہو گئیں تو نعمت کے ملنے اور ترقی اور کامیابی کے ملنے اور فتح کے ہم کنار ہونے پر استغفار کر لو پھر بس اوقات نعمت ملتی ہے اگرم سے کامیابی ملتی ہے تو انسان کے دل میں ہلکا سا تقبر آ جاتا ہے ایک غرہ گھومنڈ آ جاتا ہے سپیریورٹی کمپلیکس احساس سے برطری آ جاتا ہے کبھی اپنے زورے بازو پر اعتماد آ جاتا ہے دیکھا میں کتنی سیانی تھی سمجھدار تھی میں نے کتنی محنت کی کتنے پاپڑ بے لے میں ہوں ہی بڑی سنسبل یہ اگر تمہارے نعمت کے دل نعمت کے ملنے پر یہ احساس آ گیا تو استغفار کرو اور مستقبل میں بھی جب نعمت کامیابی ترقی ملتی ہے تو امکان ہے کہ عیش میں یاد خدا ہی نہ کہیں بھول جائے تیش میں خوف خدا ہی نہ کہیں بھول جائے تو مستقبل کے لئے بھی استغفار کو اور توبہ کو اپنا معمول بنا لو یاد رکھو کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور اللہ بڑا مہربان ہے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطخرین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت یم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ و بالآلمین آمین سم آمین